فائنلی بلینڈر کے مکمل کارٹون انیمیشن کورس کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہو ہی گئے ہیں آج کے اس مکمل ٹرٹوریل کے اندر اس مکمل ویڈیو کے اندر آپ لوگ بلینڈر میں کارٹون انیمیشن بنانے کے ایکسپرٹ بن جاؤ گے بلیو کرو یہ ایک بہترین کورس ہے جو آپ کو پیڑ بھی نہیں ملے گا کہیں پر پیسے دے کر بھی نہیں ملے گا تو اس لیے کہیں سے بھی اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے بہت کام کی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے جا رہے ہو تو اس کے لیے جناب سب سے پہلے نمبر پہ تو اس کورس کی جو آوٹ لائنز آف کورس وہ بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے نمبر پہ یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی انیمیشن کے لیے کارٹونی کریکٹرز کیسے ڈیزائن کرنے ہیں ریالیسٹک کریکٹرز کیسے بنانے ہیں ان کی ریگنگ کیسے کرنی ہے ان کی مکمل انیمیشن کیسے کرنی ہے وہ کریکٹرز آپس میں باتیں کیسے کریں گے بولیں چالیں گے کیسے ڈائلوگز ان کے اوپر ہم نے کس طرح سے اپلائے کرنے ہیں ان کریکٹرز کو اپنی وائس کیسے دینی ہے ہم اس میتھرڈ کا استعمال کرتے ہوئے کارٹون انیمیٹیڈ سٹوریز یا پھر سیمپل جو شورٹ سٹوریز ہوتی ہیں سی جی آئی ایوارڈ ویننگ جو شورٹ فلمز ہوتی ہیں وہ کیسے بنانے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کارٹون ریمز جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اس میتھرڈ کا استعمال کرتے ہوئے ہم بنا سکتے ہیں یہ تمام کی تمام جو بھی انیمیشن آپ اپنے ذہن کے اندر سوچو گے وہ انیمیشن آپ اس میتھرڈ کا استعمال کرتے ہوئے بنا سکتے ہو تو جناب کارٹونی کریکٹرز بنانے کے لیے اس کے اندر ہم ایک دو پلگنز اس کے ساتھ استعمال کریں گے بلینڈر کے ساتھ اور وہ پلگنز آپ نے کیسے انسٹال کرنے ہیں سوفٹرز کیسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں انسٹال کرنے ہیں تو ان سب کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں کو مل جائے گا ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے پھر بھی اگر کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑے تو آپ کا بھائی حاضر ہے آپ کے بھائی نے ڈسکرپشن کے اندر لنک ڈال دیا ہے اپنے تمام سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کا اور اس کے علاوہ اپنا جو ویٹس اپ نمبر ہے پرسنل وہ بھی دے دیا ہے تو آپ لوگ مجھ سے ڈائریکٹ میسج کر کے پوچھ سکتے ہو کسی بھی قسم کی کوئی اینیمیشن سے یا وی ایف ایکس سے یا ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ آپ نے انفرمیشن لینی ہو اگر آپ نے پیڈ کورسز چوائن کرنے ہمارے تو کر سکتے ہو ہم بلینڈر کے ایڈوانس لیول کے کورسز لے کے آتے ہیں اور بہت ہی کمال کی چیزیں بھی ساتھ میں پروائیڈ کرتے ہیں تو جناب اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے کائیٹونی کریکٹس بنانے کے بعد ہم نے کسٹوم انوائرمنٹ کیسے بنانا ہے کائیٹونی اور ریالیسٹک دونوں طرح کا انوائرمنٹ یا پھر بنا بنایا کہاں سے لینا ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسے پلگ ان کا استعمال کریں بلینڈر کے اندر کہ جس میں ہمیں بنی بنائی چیزیں مل جائیں تو یہ ایک بہت ہی کمال کی چیز آگے چل کر آنے والی ہے بھلکہ آگے چل کر نہیں شروع میں ہی یہ چیز آئے گی میرے استاد ہمیشہ ایک بات کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ exam بیٹا جب بھی آئے نا تو اس میں وہ question سب سے پہلے نمبر پر solve کرو جو آپ کے لیے بہت ایسی ہو کیونکہ اس کے بعد آپ کا ایک confidence بن جاتا ہے آپ کا ایک flow بن جاتا ہے تو جناب ہم سب سے پہلے نمبر پر بلینڈر میں وہ چیز سیکھیں گے جو ہمارے لیے ایسی ہے تو میرے نظریہ میں میرے مطابق جو چیز سب سے ایسی ہوگی آپ لوگوں کے لیے وہ ہے ایک custom environment بنانا ایک animation کے اندر آپ کو بتا ہے کہ background دکھائی دے رہا ہوتا ہے environment دکھائی دے رہا ہوتا ہے like کسی بھی character کو دکھانا ہے یا دو characters آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا دو characters بچے ہیں kids ہیں وہ آپس میں کھیل کود رہے ہیں تو ان کے لیے environment کس طرح کانا چاہیے playground ہے یا پھر ایک living room ہے تو وہ تمام کی تمام چیزیں ہم کیسے بنائیں گے یا اگر وہ بچے ایک wickle کے اندر بیٹھے ہیں اور wickle animate ہو رہی ہے اور ساتھ میں objects pass out ہو رہے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کس طرح سے بنائیں گے ہم ان کو کس طرح سے animate کریں گے یہ سارے کا سارا کچھ ہم آج کس ویڈیو کے اندر اس tutorial کے اندر وہ کمل طور پر سیکھنے جا رہے ہیں میرا نام ہے شازیب علی زیب اور آپ دیکھ رہے ہو cg opinions اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو اسے subscribe کرنا ہرگز بھی مت بولیے گا تو چلیے ہم start کرتے ہیں blender کی installation سے اس کے بعد ہم اپنا بقیدہ practical start کرتے ہیں تو دوستو اب میں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آج کھا ہوں تو اب سب سے پہلے نمبر پہ جو کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے blender کا جو latest جو سب سے اس ٹائم جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جو سب سے latest اس کا ورین آیا ہوگا آپ نے وہ install کر لینا ٹھیک ہے تو ابھی وہ install کرنے کا method کیا ہے زرہ سکرین پر دیکھو ابھی ہم نے سرچ کرنا ہے blender.organization simply یہ سرچ کر دو گے تو آپ کی ان کی site جو ہے وہ آپ کے سامنے open ہو جائے گی آپ نے اب کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے نمبر پہ download پر click کرنا ہے تو اس کے لیے جناب download blender 3.6 آج گیا ہے میرے پاس 3.5 تھا تو بہت جلدی update دے دیتے ہیں تو simply اس پر click کر کے اب آپ کی جو downloading ہے وہ start ہو جائے گی اگر نہ بھی ہو تو کوئی issue نہیں ہے آپ نے download manually کی اوپر click کرنا ہے تو آپ کی downloading start ہو جائے گی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو software ہے نا اس کی مزے کی بات مجھے یہ لگتی ہے سب سے پہلے نمبر پہ کہ اسے download کرنے میں install کرنے میں زیادہ دکھت نہیں ہوتی نہ تو download کرنے میں ہوتی ہے نہ install کرنے میں download کرنے میں ایسے نہیں ہوتی کہ ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے and second number پہ کیونکہ open source ہے چونکہ تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا size ہے نا installation کا بہت قیم ہے اب دیکھ سکتے ہو کہ 300 MB جو ہے اس کا size ہے تو بہت جلدی یہ download ہو رہا ہے اس کے بعد پھر اس کو install کرنا بہت سیمپل ہے ملکل free میں تو ہے اور ساتھ میں جو مزے کی بات وہ یہ ہے کہ اس کے جو plugins ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں جناب بنے بنائے مطلب کہ بنے بنائے ایسے کہ plugins اس طرح کے جن میں بنی بنائی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کہ ابھی ہم ایک plugin استعمال کریں گے blender کے اندر اس plugin کا نام ہے blender kit blender kit کے بارے میں جا کے سرچ کیجئے گا youtube کے اوپر تو آپ کے سامنے بہت سارے tutorials آ جائیں گے اور آپ کو بتا بھی دیا جائے گا tutorials کرنے کے آپ نے ان کو install کیسے کرنا blender kit کو بہت ایسی ہے طریقہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے software کو download کر لینا download کرنے کے جیسے کہ اس کے فوراں بعد آپ نے اس کو install کر لینا ہے تو اگر ہم بات کریں اس کو install کرنے کے لیے pc کی جو requirements ہیں تو جناب آپ کے پاس i5 3rd generation یا 4 generation میں ہونا چاہیے minimum اور آپ کے laptop یا computer کے اندر build in graphics اگر نہیں ہیں 1GB ہونے چاہیے یا 500 بھی ہوں گے تو enough ہے اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ 1GB کا graphic laptop میں تو ہم external نہیں لگوا سکتے ہوتے لیکن computer کا pc کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا graphic card لگوا سکتے ہیں دوستو ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی ویڈیوز کے اندر زیادہ تمہید میں جاتا ہوں مطلب یہ ہے کہ زیادہ explain کر رہا ہوتا ہوں چیزوں کو تو سن لیا کریں میری بات کیونکہ میں اپنا جو personal experience ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ share کر رہا ہوتا ہوں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ کمل detail میں وہ کمل depth کے اندر جا کے آپ لوگوں کو چیزیں جو ہیں explain کر کر کے آپ کے سامنے کھول کھول کے رکھ دوں اور آپ کو بہت detail کے اندر چیزیں جو ہیں وہ سمجھا دوں آپ لوگ تلاش میں ہوتے ہو کوئی اس طرح کا tutorial مل جائے کوئی اس طرح کا course مل جائے جو few minutes کا like 5 سے 6 minute کا اور ہم اس کے اندر animation سیکھ جائیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اگر آپ نے professional animation سیکھنا ہے تو پھر آپ کو time دینا پڑے گا آپ paid courses جو لیتی ہو اس کے جو paid courses ہوتے ہیں ان میں آپ کو 30-40 lectures اس طرح کے normal average مل جاتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی تو دیکھتے ہو یا پھر online جو courses join کرتے ہو live classes live sessions join کرتے ہو یا کسی academy میں physicalی طور پر جا کے سیکھنے جاتے ہو تو وہاں پر بھی آپ کو spend کرنے پڑتے ہیں دو مہینے تین مہینے six months تک آپ کو spend کرنے پڑتے ہیں تو یہاں پر کیا آپ ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کا یا دو گھنٹے کا کیا ایک tutorial بھی نہیں دیکھ سکتے ہو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ مکمل course یہ مکمل ویڈیو دیکھ لو تو آپ کو کسی بھی اور course کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی basic level کی اوپر آپ لوگ اتنی animation بنانے کے قابل ہو جاؤ گے کہ آپ اپنا ایک youtube کا channel start کر سکو یا پھر چھوٹی موڑی services دینا شروع کر سکو fiverr کی اوپر اور believe کریں کہ آپ کے order mark ہوں گے اور بہت اچھے feedback کے ساتھ mark ہوں گے اگر آپ لوگ میرے paid courses join کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو ہمارا software بھی ہوں گیا ڈاؤنلوڈ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ open file location پر کلک کرتے ہیں جہاں پر ہم نے download کر کے رکھا تھا اپنے software کو اور دبل کلک کرتے ہیں اس کے اوپر اور ابھی اس کے installation کی جو installation ہونا شروع کی ہے ابھی ہم next پر کلک کرتے ہیں I accept the terms in the license agreement ویڈن فیو منٹس آپ کا software ہو جائے گا تو گائز آپ نے blender kit اس کے اندر ان install کرنی ہے اس کا طریقہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے تو ہم blender kit سے ہی اصل start کریں گے ابھی آپ نیس پر کلک کر دینا اور میرے پاس اس کا previous variant بھی کھڑا ہے میں دیکھتا ہوں میں نے uninstall نہیں کیا تھا میں دیکھتا ہوں کہ میرا اس ہی میں update ہو گیا یا الگ سے میرے پاس آ گیا تو اس میں میں blender kit install کر کے رکھی ہوئی ہے ابھی آپ نے finish پر کلک کر دینا سمپلی لینج آپ کا software اتنا ڈائیم لگا آپ کو ایک software 3D کا download and install کرنے میں تو میرے پاس blender 3.6 آ گیا تو 3.6 and 3.5 اس میں کوئی difference نہیں ہے ایک دو چیزیں update ہوئی ہوں گی یا پھر صرف اس کا interface ہے اس میں معمولی changes آئی ہوں گی ورنہ زیادہ difference نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ اس سے جو پریویس ورین آپ کے پاس پڑا ہے تو وہ بھی انسٹال کر کے انسٹال تو آپ کے پاس ہوگا وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہو اینیمیشن بنانے کے لیے سیم میتھر یوز ہوگا اب بھی میں کرتا ہوں کہ یہاں پر ڈبل کلی کر کے بلینڈ اوپن کر لیتا ہوں آپ نے جو لیٹس کیا ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں میں 3.5 اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کے اندر بلینڈر کٹ انسٹال کی ہوئی ہے تو جناب یہ بلکل فری میں ہے پلگ بہت کمال کا ہے اور اب ہم جانرل پر کلی کر کے یہ سارا کچھ یہاں پر س سمپلی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اب دیکھیں آپ نے بلینڈر کٹ کو کس طرح انسٹال کر نا تریقہ دیکھ لیں آپ نے Google Chrome پر آگین چلے جانا ہے اور یہاں پر سرچ کر نا ہے بلینڈر کٹ ٹھیک ہے یہ ہے blender kit dot com اس site پر سے جا کر آپ نے download کر لینا ہے یہ دیکھیں سمپلی یہاں پر download blender kit اس پر کلک کر ہوگے تو آپ کی blender kit کا جو plugin ہے وہ download ہو جائے گا کیسے download ہوگا بلکل جیسے ہمارا blender کا setup download ہوا تھا اور اس کے بعد ہم install کیا تھا لیکن blender کو تو ہم نے manually install کیا تھا وہاں پر جا کے ٹھیک ہے double click کر کے لیکن اس کو download کر کے رکھ لینا ہے جہاں پر بھی آپ نے رکھا ہوگا اس کے بعد آپ یہ بلینڈر میں جانا اس کے بعد اپنے ایڈیٹ پر جانا اور ایڈیٹ پر جانے کے بعد پر جانا اور یہاں پر چلے جانا ہے ایڈ اون پر اور یہاں پر انسٹال پر کلک کرنا اور جہاں پر بھی وہ آپ کی blender کٹ پڑی ہے اس کلک کر کے آپ انسٹال ایڈ اون پر کلک کر دینا وہ آپ کا انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہونے کے بعد اس طرح سے یہاں پر چیک لگا دینا تو آپ کی blender kit انسٹال ہو جائے گی انسٹال ہونے کے بعد اس طرح سے انٹرفیس بن کیا جائے گا میں کیا کرتا ہوں کہ میں سب پہلے نمبر پہ اپنے blender کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ تو میں نہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے story بنانی کیا ہے ان فیکٹ تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم نہ ایک یہاں پر street بناتے ہیں چھوٹا سا بلکہ city بناتے ہیں اور اس کے اندر ایک گاڑی آئے گی گاڑی آ کے رکھے گی ٹھیک ہے اور رکھنے کے بعد کیا ہوگا بلکہ گاڑی آئے گاڑی آ کے رکھے گی street کے اندر وہاں پر دو لڑکے کھڑے ہوں گے بچے کھڑے ہوں گے وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے چگڑ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ دونوں پلیئر ہوں گے فٹبال پلیئر ہوں گے آپ نے اس کے اندر آپ فٹبال بھی آئیڈ کریں گے اس کے بعد وہ چگڑے کیسے باتیں کیسے کریں گے یہ سارے سارا سیک میں آپ بتاتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر اس کا ایک انوائرمنٹ ہے وہ ڈیزائن کر لیتے ہیں انوائرمنٹ کرنے کے بعد جو بھی بلینڈر کٹ میں مزے کی بات ہے کہ وہ بھی ہمیں ساتھ نہیں مل جائیں گی تو بلینڈر کٹ میں بہت کمال کا سٹف جو ہے میں فری کے اندر مل جائے گا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سرچ کر لیتے ہیں سٹریٹ دو طریقے ہوتے ہیں یا تو ایک بنا بنا یا پورا سٹی ہم یہاں پر لے کے آ جائیں دوسرے نمبر پر بلینڈر کٹ کٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی چیزیں آپ لوگ استعمال کر کے ان چیزوں سے نئی چیزیں بنا سکتے پورا ایک پیکج بنا سکتے ایک تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں ایک کٹ ہے ایک کٹ کے اندر تمام سم این ٹولز ہیں اب ان ٹولز جو ہے آپ استعمال کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہو کہ چیز ایک مکمل شکل دے سکتے ہو کسی بھی چیز کو ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی یہاں پر کیا کر سکتے ہو کہ چاپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو سٹریٹ پول دکھائی دے رہا سٹریٹ پول دکھائی دے رہا سٹریٹ پول یہ بھی سٹریٹ پول ہے اس کے بعد پھر یہاں پر آپ کو سٹریٹ فوڈ دکھائی دے رہا یہاں پر آپ یہ بہت ساری چیزیں آگے دیکھتے ہیں یہاں پر کلک کریں تو آپ مزی چیزیں دکھائی دیں یہ دیکھیں یہ آپ یہاں پر ونٹر وکٹورین سٹریٹ فینس دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر آپ سکین چائنیز ریلیف سمجھلو برک بنا ہو ہے چائنیز چائنیز دکھائی دے رہی اور اس کے بعد آگے چل سکتے ہیں ہم باہر سے چیزیں لے کے آئیں گے ان چیزوں کو بھی ہم یہاں پر کر سکتے ہیں تو دیکھ سمپلی دیکھیں میں یہاں پر کام کرتا ہوں جن پر طالعہ بنا ہو ہے لک لگ 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 بھی ہے بلینڈر کٹ کا جو اپ ڈیٹ ورین ہے اس کو پر چیز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں فری میں ہیں لیکن بہت ساری چیزیں پیڈ ہے تو اگر آپ تمام چیزوں کو انلوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکس ڈالر پر منت کے ساب سے پر چیز کر سکتے ہو بہت سستہ ہے میرے خیال میں تو ابھی دیکھو ہم اس کو کر لیتے ہیں اگر نہیں پیسے تو کوئی بات نہیں کرنے کی ضرور نہیں کیا ہوا تو میں تو بھی ایسے یوز کر رہا ہم یہ ہم مزید کچھ دیکھ بہت ساری چیزیں انلیمیٹڈ ہیں آپ لوگ سکیچ فیب سے چیزیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ ہمیں ایک مکمل روڈ بنا بنایا مل گیا اب کیا کرتے ہیں سمپلی میں اس پر کلک کیا یہ آج یہ پلیس ایسے ہو چکا اب میں اس کو یہاں پر کلک کرتا ہوں اس جگہ پر اچھا بلینڈر کو تھوڑا سا یوز کرنا بھی میں آپ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اگر آپ بلکل بگنر نہیں کرنا تھا تو کوئی شو نہیں ہے دیکھیں میں بتا بہت ایسی ہے جیسے میں کر رہا ہوں بلکل ایسی آپ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ یہ پر ماؤس کرسر کو لے کے آوگے اور ماؤس کے لیف بٹن کو ہولڈ کی رکھو گے اور ڈراغ کرو جس طرف کو بھی آپ کا سین روٹیٹ ہونا شروع جائے اگر اس کو ساری چیزیں دیکھو گے تو آپ کو مکمل بلینڈر آٹومیٹکلی یوز کرنا جائے سہی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس آگیا تو گاڑی یہاں پر آئے گی اور اس کے بعد یہاں پر آکے رکھے گی لیکن اس کے ساتھ ہمیں کچھ ایڈ بھی تو یہ بلڈنگ آگی ہمارے سامنے جناب کیا بات یہ ایڈ کر دی ہم نے اچھا اس کو ہم نے چھوٹا کیسے کرنا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ اچھا یہاں پر سے ہم نے پوری بلڈنگ کو آفیس بلڈنگ یہ دیکھ یہ تمام کی تمام یہ آپ اپنے رائٹ سائٹ پہ ٹاپ ٹاپ کی اوپر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر سین کولیکشن دکھائی دے رہی ہوئی ہیں کہ آپ نے سین کے اندر جو کولیکشن آپ نے بنائی ہوئی ہیں کون کون سی چیزوں کی کولیکشن وہ تمام کی تمام لیئر وائز آپ کو یہاں پر شور ہوں جی بنایا ہے تو اس کی لیئر دکھائی دیتی ہیں تاکہ ہمیں ان کو بعد میں ایڈیٹ کرنا آسانی ہو ڈیٹ کرنے میں آسانی ہو اور سپیشل ارینج کرنے آسانی ہو تو اب کیا کرتے ہیں کہ آئیق آفیس بیلڈنگ پوری اس کو مووو کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے آفیس بیلڈنگ کو یہاں پر لیئر کو اب اگر یہاں پر سی سی کرتے ہیں تو آفیس بیلڈنگ کا جس پارٹ کی اوپر ہم کلک کریں گے صرف وہی پارٹ سی ہوگا باقی کا نہیں ہوگا تو ہمیں پوری کی پوری بیلڈنگ سی کرنی ہے تو کیا کریں گے آفیس بیلڈنگ یہاں اسے ہم اٹھا کے ایسے موو کر دیں گے اور اسی طرح سے اگر ہم نے سکیل کر لیں گے سکیل والے کو یہ دیکھیں یہ آپ کو سکیل کا مل رہا ہوگا ٹھیک ہے ری سائز کرنے کا یہاں پر کرسر کو لے آوگے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو رکھوگے اوپر کی طرف ڈراغ کروگے تو یہ بڑا ہو جائے گا نیچے کی طرف ڈراغ کروگے تو آپ کی object ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس method کے ایسے کر دیتا ہوں تاکہ لگے کہ proper یہ ایک street ہے maybe یہ stuck ہو گیا اگر کبھی اس طرح سے ہو بھی جاتا ہے تو آپ نے فکر نہیں کرنی بلکل بھی سب سے پہلے نمبر پہ آپ جو کام کرنا ہے نا پروجیٹ پہ کام شروع کرنے سے پہلے جب بھی آپ نیا project بنائیں تو اسے آپ نے فائل پر جا کے save لازمی کرنا ہے تاکہ اگر کوئی اس طرح کا problem ہمیں face کرنا بھی پڑتا ہے تو ہم کیا کریں کہ ہمارا کام جو ہے وہ زائے نہ جائے وہ ہمارا project save ہو ٹھیک ہے شاید اس میں stuff زیادہ تھا شاہ والے میں تو اس لئے یہ response نہیں کر رہا ہمیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مزید buildings آگئی ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی buildings مزید ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں ایک ہی طرح کا stuff رکھنا ہے اگر ہم cartoon رکھ 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 ریالسٹک بیچ میں نہیں کر دینی اور اگر ہم old رکھ رہنے دینی ہیں اگر ہم modern رکھ نی ہے تو باقی کی تمام کی تمام بھی ہمیں modern ہی ایڈ کرنی ہے اس کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ تمام کو جو ہے وہ mix کر رہے ہو تو اس طرح سے اچھا نہیں لگے گا تو بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کائٹونی سٹاف بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور realistic دون اوطرہا کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوئی ہیں تو بہت ہی کمال کا ایک یہ blender kit ہے use کیجئے گا مزا آئے گا آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس package کے اندر کیا کچھ مل رہا ہے فری میں اور میں اپنے لئے کیا سے کیا چیزیں جو ہیں وہ بنا سکتا ہوں blender کا استعمال کرتے ہوئے یہ کیا oven چلو یہ ایڈ کر دیتے ہم کافی بڑا ہے اچھا ایک چیز میں آپ یہ ہم بتانا چاہتا ہوں بلینڈر کٹ سے جتنا بھی سٹاف آپ لے کے آو گے چونکہ ان پر already ٹیکش وغیرہ apply ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر چیزیں ہوتی سکیچ فائپ یا ٹربو سکویڈ وغیرہ کے ہیوی ہوتی ہیں چیزیں تو دیکھ سکتے ہو کہ میرا بلینڈر کچھ دیر کے لیے ریسپونس کرنا چھوڑ گیا تھا اب بھی ایسے کر رہا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک میں نے ٹیکشورز جو ہے وہ لوڈ کی ہوئے ہیں آپ نے ٹیکشورز ایک میں نے جو مسٹیک کیا وہ یہ ہے مسٹیک نہیں تھی انفیکٹ میں نے آپ کو دکھانا تھا اس کا جو اصل چہرہ تھا وہ دکھانا تھا تو آپ لوگوں نے ٹیکشورز تب آپ ٹیکشورز کی اوپر کلک کرنا ہے تب آپ ٹیکشورز view کرنے ہے جب آپ اپنے فائنل رینڈر نکالنا ابھی میں ٹیکشورز جو ہے وہ view پورٹ شیڈنگ کو view پورٹ چینج کر رہا ہوں یہاں پر شیڈنگ پر لے کے آرہا ہوں اور میں اسے کر دیتا ہوں جنا اسے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہم تنگ کر رہا جو بھی اس طرح کا کوئی object آجائے دیکھیں ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے دوران میں ہمارے جو lectures ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے دوران میں اگر اس طرح کے errors کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے viewers ہوتے ہیں ان کے لیے بہتر ہو جاتا ہے جو mistakes ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں بہت ایوی جس میں بہت ڈیٹیل ہوں تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں کوئی اور لیا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو سیلیٹ لیئر اس کے بعد شیف پریس کیا اور پھر شیف پریس کرنے کے بعد میں چلا جاتا ہوں پہلے والی لیئر پر تو بیش میں جتنی بھی لیئر سائیں گی ساری 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 ہو جائیں گی اور میں ڈیلیٹ پریس کر دیتا ہوں میرا میرا ریلیٹ ہو گیا اب دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں یہ تنگ نہیں کر رہا ہو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ آفیس بیلڈنگ جو ہے ہماری آفیس بیلڈنگ آگئی یہ چیز ہماری آگئی ادھر جو سٹریٹ آمین اس طرف کو یہاں پر کر لیتے ہیں اور اس سے ہم یہاں پر بڑا کر لیتے اور اس طرف کو ایسے مو کر دیتے ٹھیک جی یہ ہو گیا ہمارا تو اب اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں کہ ایک اور کام بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اسے بھی کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں سیمپلی سیلیٹ کروگے آل پریس کروگے اور موف کر دوگے تو آپ کا کوپی پیسٹ ہو پر پیسٹ ہم کسیلیٹ سیمپلی ہیسے کسیلیٹ چیزیں بہت ہی چو ہے نا ایک تو سستی ہے سستی نہیں سوری ہے بھی فری میں مطلب کہ سستی ایسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پکس کیپ کو پرچیز کرتے ہو نا ایسے بہت سارا سٹف اس کے اندر اس طرح کا ہے جو بالکل فری میں ہے لیکن بہت سارا سٹف اس طرح کا ہے جو بہت کام کہہ لیکن وہ پیڈ ہے تو یہ ون زیرو ایٹ ڈالر کے اندر آپ کو پورے سال کے لیے مل جاتی ہے بے شک سارے کا سارا سٹف یہاں پر سے نکال لو آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو یہ چاہیے ہوگا بہت ریزنیبل پرائس کے اندر تو میرے پاس پڑا ہے آپ لوگ بتا دیجئے کہ میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے تو جناب ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسے کرتے ہیں یہاں پر سرچ کرتے ہیں بینک ہم نے اسی سٹریٹ کے اندر ایک بینک ایڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر سرچ کریں گے بینک ٹھیک ہے بینک ایڈ ہم سرچ کر دیا اور اس کے بعد پھر یہاں پر پبلک بیلڈنگز کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر سے ہمیں بہت ساری بیلڈنگز دیکھنے کو مل جائیں گے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر سرچ کر سوری وہ ہمارے سامنے چیزیں آ چکی ہیں اور ساری پرو کے اندر ہیں لیکن اگر آپ لوگوں یہ چیزیں چاہیے ہوگی تو میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے تو بہت ریزنیبل پرائس کے اندر دے دوں گا تو میں یہاں پر کر لیتا ہوں مجھے آپ ایک مول ایڈ کر لیتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ایڈٹ مےڈل کے اوپر کلک کرتا ہوں سیمپ لی Oracle اور ایڈٹ موںڈل پر کلک کرنے کے بعد چونکہ یہ جی ال بی فائل کے فارمیٹ کے اندر ہوتی ہیں جی ال ٹی ایف کے اندر ہوتی ہیں بلکہ مجھے کنفرم نہیں ہے کون سے فورمیٹ کے اندر ہوتی البتہ اتنا کنفرم ضرور ہے کہ جس بھی فورمیٹ کے اندر ہوتی ہیں فورمیٹ صرف بلینڈر کے اندر ہی اوپن ہوتا ہے کسی او سوفٹر کے اندر نہیں تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے فارمیٹ کے اندر ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک مول آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دانلوڈ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر سے فائل ٹائپ جو ہم لیتے ہیں جی ایل بی اگزاکٹی جی ایل بی تھا تو جی ایل بی جو ہے وہ ایک آپ کو بتا ہے کہ کنورٹڈ فارمیٹ ہے اور وہ بلینڈر کے اندر اوپن ہو جاتا ہے تو ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر سے اسے کروس کرتے ہیں جناب کدھر گیا یہ آ گیا شاپنگ مال تو جہاں پر بھی پڑا ہے اسے یہاں پر سے ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ڈاؤنلوڈز میں پڑا ہے کوپی کرتے ہیں اور ہم یہاں پر ڈاؤنلوڈز میں چلے جاتے ہیں ڈیکٹ ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈز میں پڑا ہے تو بلینڈر میں آگئے فائل پہ گئے اور ایمپورٹ پہ گئے اور یہاں پر ایزا جی ایل بی اسے ہم ایمپورٹ کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈز پہ جاتے ہیں اور یہ پڑا ہے شاپنگ مال اور اسے ہم یہاں پر سے سلیکٹ کر کے اوپن کر لیا یہ آگیا شہزادہ ہمارا ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ لیئرز اس کی آرڈی سلیکٹ ہوئی پڑی ہیں تو ہم اسے سکیل اپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا سوری یہ ایسے یہ دیکھیں سرکل میں لے کے آنا آپ نے اپنے کرسر کو اور اگر آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں اور ابھی دیکھ سکتے ہو کہ میں نے viewport جو ہے وہ نارمل رکھا ہوئے تب بھی اس کے ٹیکشز سمیش ہو ہو رہے ہوئے ہیں کیونکہ یہ یہیں پڑی ٹیکشز کے موجود جو بنائے ہوئے ہیں بلینڈر کے اندر تو اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پر سے روٹیٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کائٹونی انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو پکس کے آپ کے لئے بیسٹ ہے اور اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہو اگر ریلیسٹک تو اس کے لئے جو بلینڈر کٹ ہے وہ بیسٹ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو سکیچ فیب ہے وہ بیسٹ ہے سکیچ فیب سے آپ نے چیزیں کیسے لے کے آنے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں بتاہتے ہیں یہ اوپر کیا کر رہا ہے اس کو نیچے کرتے ہیں یہاں پر اور اس طرح سے ایسے کر دیتے ہیں اور تھوڑا اس طرف کو ہم موف کر دیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا اور اب ہم جناب یہ مال بھی آ گیا ہمارا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں یہاں پر سرچ کرتے ہیں اس والے کو کر دیتے ہیں اور یہاں پر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک پلیس ٹیشن لے کے آتے ہیں یہاں پر ایک ماسک بھی مل رہی ہے ہمیں فرسٹ فرس ٹیشن آسف فائر سٹیشن اور یہ سکول ہے یہ ہمارے پاس بس ٹوپ ہے یہ میوسیم ہے بس ٹوپ ایڈ کر دیتے ہیں اور ایڈٹ موڈل اچھا جی یہاں پر سے آپ اس کو اپنے موڈل کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہو بعد نسبت پلینڈر کے یہاں پر کلر وغیرہ چینج کرنا ایسی ہے لائک آپ نے اس والے کو سلیٹ کیا بلو والے کو اور اس کے بعد آپ یہاں پر آئے اور یہاں پر سے اپنی مرضی کا کلر چینج کر دیا ٹھیک ہے کونسا سلیٹ ہو گیا یہ ہو گیا تھا ہاں اسے سلیٹ کریا اور روف پہ آگے اور یہاں پر سے کلر چینج کر دیا ٹھیک ہے تو بٹ وہ اچھا لگ رہا تھا اچھے دیکھتے ہیں کونسا چھ لگ رہا یہ بھی اچھا لگ رہا اسے رہن دیتے ہیں یہ ہو گیا فائن ہمارا اب ڈانلوڈ پہ جاتے ہیں اور یہاں پر سے فارمیٹ لیتے ہیں جیل بی کا اور ڈانلوڈ کر لیتے ہیں پینج میں بھی آپ لوگ یہاں پر سے ڈانلوڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر جاتے ہیں یہ بھی آف کورس ہمارا اسی میں ڈانلوڈ میں آیا ہوگا بلینڈر پہ جاتے ہیں فائل پہ جاتے ہیں اور امپورٹ پہ جا کے یہاں پر اسی جیل بی اسے ہم کر لیتے ہیں اوپن یا کون سا بس ٹاپ تھا امپورٹ جیل بی اور اسے ہم کر لیتے ہیں سکیل اپ اگین وہی میتھڈ ہے اور اسے ہم یہاں پر سے کر لیتے ہیں موس اس طرف کو سیو کر دیا پروجیٹ کو میں نے ساتھ ہی اور جناب ابھی کیا ہے کہ کر دیتے ہیں ہم ایسے نیچے کی طرف اور اس طرف کو روٹیٹ کر دیتے ہیں سکریٹ کے بیچوں بیچ یہ چیزیں ہیں وہ آ رہی ہوئی ہیں اور یہاں پر رینج کر دیتے ہیں آپ لوگ انہیں تھوڑا اچھے سے رینج کر لینا ہے چیزوں کو میں تھوڑا جلدی میں کر رہا ہوں اس لیے شاید کوئی کمی کتا ہی رہی جائے تو آئی تنگ اسے سکیل ڈاؤن کرنا ہوگا بہت ہی بڑا ہے آ رہی ہے اس کے حساب سے گریڈ لائنز سے اوپر رکھنا ہے آپ نے اس کو یہ آپ کو جو گریڈ لائنز دکھائی دے رہی ہیں شاپنگ مال یہ لائٹس ڈائریکشن لائٹس اس کے اندر اتنی کیوں ہیں ڈائریکشن لائٹس اتنی بھی ہیں سب کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے اور بھی مجھوڑ ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے لائر ایڈیٹر میں سے چیزوں کو ارینز کرنا انہیں ڈیلیٹ کرنا یا میانیج کرنا بہت ہی زی ہوتا ہے تو ابھی ہم پس ٹاوپر کلک کر کے اسے مزید ارینز کر لیتے ہیں ی صرف کو تھوڑا سا بہت روٹیٹ بھی کر لیتے ہیں اور اب اس طرح کو مب obligations یہاں پہ رکھ دیتے ہیں لے جی تو یہ ایک میں نے آپ کو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو منٹور ہوتا ہے اس نے آپ کو صرف اور صرف طریقہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس میتھرڈ کو استعمال کرتے ہوئے چیزیں جو ہیں بنانی ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز سے منسلک کیوں نہ ہو کسی بھی فیلڈ کی چیزیں کیوں نہ ہو اگر وہ انیمیشن کی چیزیں ہیں تو اس میں آپ نے کریکٹرز ڈیزائن کرنے کا اس کے لئے انوائرمنٹ بنانے کا جو ایک میتھرڈ ہے وہ آپ کے استاد نے آپ کے ٹیچر نے بتانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے چیزیں خود سے بنانی کیسے ہیں رینج کیسے کرنی ہے اور آپ بہتر سے بہتر چیزیں کیسے بنانی ہیں وہ اپنے کونسپٹ کے حساب سے اپنے اپنے ذہن کے اندر جو آپ کے ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کے حساب سے اپنے چیزیں بنا لینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو ڈانلوڈ کرنے کا چیزوں کو فری میں لینے کا ان کو رینج کرنے کا طریقہ بتاتی ہے باقی آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم یہاں پر لے کے آتے ہیں اپنی main and important ہمارے لئے جو ہے وہ car تو آپ نے دکھا ہوگا کہ بہت سارے softness اس طرح کے animation کے جن میں ہمیں گاڑیوں کی proper rigging کر کے پھر ان کو animate کرنا پڑتا ہے مطلب کہ اگر ہم proper animation بہترین professional قسم کی کرنا چاہتے ہیں جیسے realistic ہوتا ہے کہ گاڑیاں اچھل کود رہی ہوتی ہیں ان کے suspensions کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے drift مار رہی ہوتی ہیں تو اگر یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کے لئے blender سب سے best ہے کیونکہ اس کے اندر ایک plug-in آتا ہے میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو edit میں جاتے ہیں اور ہمارے preferences کے اندر اور یہاں پر ہوگا میں سرچ کر لیتا ہوں اس plug-in کو یہاں پر اور یہ ہے جی rigging rig car کے نیم سے ہے ہمارا plug-in تو اس plug-in کو بھی آپ نے بالکل اسی method سے install کر لینا یہ بھی بالکل free میں آپ کو مل جائے گا google پہ جا کے search کر لیجئے گا جیسا کہ میں نے blender kit کو آپ کو install کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو اسے آپ نے لگا دینا ہے check اب اس plug-in سے کیا ہوگا اس plug-in سے ہمیں گاڑیاں ملیں گے نہیں بلکہ جو ہم blender kit سے گاڑیاں ہم ڈھونڈیں گے ان گاڑیوں کی automatically plug-in کی مدد سے rigging ہو جائے گی اور ہم ان کو animate کر سکتے ہیں دیکھ لیجئے گا کیا طریقہ ہے simply اب دیکھیں میں اس کو close کرتا ہوں یہاں پر search کرتا ہوں car ٹھیک ہے اور ہمارے صاحب نے بہت ساری گاڑیاں آ جائیں گی تو ہم کوئی ایک یہاں پر سے car جو ہے وہ لے لیتے ہیں لائک اچھا بچے لڑ رہے ہوں گے تو بچے لڑ رہے ہوں گے تو پاس آ کے جو گاڑی رکھنی چاہیے وہ کون سی ہونے چاہیے پولیس کی ہونے چاہیے نا finally ملی گئی تو ہم پولیس کی گاڑی جناب یہ آ رہی ہے ہو جا ہو جا جلدی کدھر گئی ارے بھائی پولیس کی گاڑی گیاب ہوگی ہے ہو جا رہا ہے ابھی کیا ہوا ہے اس سے undo کرتے ہیں ctrl z پریس کرتے ہیں اور 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 again car پہ جا کے سرچ کر لیتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز پتانے جا رہا ہوں گھوڑ سے سنیے گا جو میں نے گلتی کی ہے وہ آپ نے نہیں کر رہی سرچنگ فار کار کدھر گئی گاڑیاں بھائی اتنی دیر لگ گئی ہے شاید بلینڈر کٹ کا پیچھے رابطہ نہیں ہو پا رہا پہلے تو آئی تھی یہاں گاڑیاں کدھر گئی اوکے کوئی بات نہیں ہے ہم دوبارہ ٹرائے کر لیتے ہیں یہاں پر فیلال کوئی اور چیز سرچ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ٹرک ٹرک آگئے ہیں تو کاری کیوں نہیں آئی کار کاریں آگئی اور یہ آگئی پولیس والی کار اور اسے پکڑ کے ایسے یہاں پر ٹرک آگئے ہیں تو یہ گلتی تھی جو میں نے دہرائی تھی کہ میں نے جو بیلڈنگ جہاں پر پڑی تھی آلیڈی وہاں پر پلیس کر دیا تھا اپنی گاڑی کو تو وہ اس کی جگہ پر ریپلیس ہو گئی تھی ٹرک ہے تو اب میں نے یہاں پر کیا ہے اس جگہ پر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ٹونٹی سیون ایم بی کی بلینڈر فائل ہے جناب یہ ساتھ میں اس کا سائز اپتاتا ہوتا ہے یہ کیا سہین ہے بھئی یہ لے کے آ رہے ہیں تو ہمارا ہمارا جو ہم پہلے یہاں پر ایک لے کے آئے تھے مال لے کے آئے تھے وہ کدھر گیا ہے پھر یہ کیا سہین ہے پہلے کبھی ایسے ہوا تو نہیں ہے وہی نہ جب ٹرٹوریل سپنانے بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پرابلم بیج میں آئی جاتی ہے جبکہ آگے پیچھے کبھی ایسے نہیں ہوا ہمارا 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 اور یہاں پر بناتے ہیں نیو کلیکشن ٹھیک ہے اور اس کلیکشن ٹو کو ہم اس کلیکشن ٹو کے اندر ہم اسے کریں گے کار کو سرچ کرتے ہیں اگر دیکھتے ہیں یہ کہ نہیں نہیں ٹرک یہ آگے اب کار کو سرچ کرتے ہیں اب آ جائے گی اور اب ہم اس کلیکشن ٹو کے اندر اپنی گاڑی کو رکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں کرے گی مارے ساتھ ہاں اب آگئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اگر ایسے آپ کے ساتھ بھی ہو کوئی اس طرح کہہ رہا رہا ہے کہ آپ بلینڈر کٹ سے کوئی چیز ایڈ کرتے ہو تو پہلے والی چیز گائب ہو جاتی ہے اور نئی چیز بھی آپ کو شو نہیں ہوتی تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ایک نئی کلیکشن بنانے ہے نئی کلیکشن بنانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو اپنی چیز ڈھونڈنے میں آسان ہی ہوگی اب اس کلیکشن کو جو ہم نے نئی بنائی تھی ہے اس کو ہم رینیم بھی کر سکتے ہیں ڈبل کلیک کریں اور ہم اس کو رینیم کر دیتے ہیں پولیس کارز کی نیم سے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب اس کلیکشن کو اپن کریں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس ہماری گاڑی پڑی ہوئی ہے صحیح ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے اپن کرتے ہیں اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے ٹویوٹا کار پولیس کی اور اس سے ہم جناب کر لیتے ہیں موف اس طرف کو اور سکیل اپ کر لیتے ہیں اسے ایسے بڑا کر لیتے ہیں روڈ کے ساپ سے اور اب اسے ہم کر لیتے ہیں اس طرف کو روٹیٹ اب اس گاڑی کو ہم انیمیٹ بھی ساتھ میں ہی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری صرف کریکٹر انیمیشن رہ جائے کی وہ ہم بعد میں کر لیں گے صحیح ہے تو جناب ابھی ہم یہاں پر ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑا پیچھے لے کے جاتے ہیں گاڑی کو اور پیچھے لے کے جانے کے بعد اس طرف کو یہاں پر لیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ٹلیس کر دیا تھوڑا سا روٹیٹ کر دیتے ہیں ایسے ہیں اور اس طرف کو اور تھوڑا مزید پیچھے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اتنا کرنے کے بعد ہمیں کام کرتے ہیں وہ یہ کہ اب ہم نے گاری کو انیمیٹ کرنا ہے guys تو انیمیٹ کرنے کے لیے ہمیں جو کام کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کی ساری ریگنگ ہوئی پڑی تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں میک شور کرنا ہے کہ آپ کا جو پلگ ان ہے گاڑی والا وہ یہاں پر چیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس پر چیک لگا ہونا چاہیے تو اس پر چیک لگا ہوئے ابھی ہم اس کی جو ریگنگ ہے اس کی اوپر کلک کرتے ہیں یہ اس کی ریگنگ ہے اور اس سے ہم اوپن کر لیتے ہیں اور اب ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اب ہمیں یہاں پر سے object mode میں سے جانا ہے اپنے post mode کے اندر post mode میں جانے کے بعد جب بھی آپ نے animation کرنی ہے چاہے وہ آپ characters کی animation کرو چاہے وہ آپ vehicles کی animation کرو تو آپ نے post mode کے اندر رہتے ہوئے آپ نے animation کرنی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں پر اسے پکڑ کے اسے پکڑ کے آگے کرتے ہیں مووٹور لیتے ہیں اور جیسے ہم اس کو آگے کریں گے تو ہماری گاڑی animate ہو رہی ہے صحیح ہے تو اگر ہم نے جناب اسے کرنا ہے tires کے گھومانے ہیں تو وہ کس طرح سے گھومائیں گے یہ ہے اس سے ہماری گاڑی اس کے مطلب کے suspension جو ہے وہ کام کر دیں گاڑی نے اگر ہلنا جلنا ہے تو اور اس کی مدد سے یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ کام کیسے کرے گا ہمارا یہ plug-in کام ایسے کرے گا کہ سب سے پہلے نمبر پر plug-in کو preferences میں جا کے آپ نے اس کو check لگا دینا ہے مطلب on کر لینا ہے enable کر لینا اس کے بعد پھر آپ نے post mode میں چلے جانا ہے یہاں پر سے اور پھر آپ نے یہ دیکھیں اس طرف کو move کروگے تو یہ آپ کا کیا ہوگا کہ گاڑی آگے بچھے move ہوگی اگر آپ اس سے اس طرف کو sorry یہ اس سے select کرتے ہیں اور اس کا mode جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس سے گاڑی کے tire جو ہیں اگلے جو tire ہیں وہ move ہو رہے ہیں ٹھیک ہے rotate ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس سے آپ نے select کرنا ہے اگر گاڑی کے tireوں کو rotate کرنا ہے اس والے کو یہ جو آپ کو دو arrow دکھائی دے ہیں انہیں select کرنا ہے اس کے بعد move tool کو select کرنا ہے اور جس طرف کو بھی move کروگے آپ کے tire اسی طرف کو move ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو اب ہماری گاڑی نے چونکے سیدھا جانا ہے فیلحال تو ہمارے جو tire ہیں وہ بالکل سامنے سیدھے ہوں گے straight تو ابھی ہمیں آگے لے کر جانا ہے گاڑی کو تو اس کے لیے ہم یہ جو arrow ہے یہ بھلا اس پر اس کے اوپر click کریں گے اور اب گاڑی کو آگے move کریں گے لیکن اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ہمیں یہاں پر auto keying add کرنا پڑے گی یہ دیکھیں نیچے یہ جو ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے ہمیں ٹائم لائن اس ٹائم لائن کا سارے کا سارا کھیل ہے animation کے اندر important تو زیرو فریم پر رہتے ہوئے ہم نے یہاں پر auto keying کو کر دینا ہے on اور یہاں پرسز کو ہلکا سا move دے دینا ہے move دینے کے بعد ہم اس سے کیا کرتے ہیں کہ کی فریم کو آگے لے کے جاتے ہیں اور ہم گاڑی کو بھی آگے move کر دیتے ہیں گاڑی کو آگے move کرتے جائیں گے اور کی فریمز ایڈ کرتے جائیں گے کی فریمز تو automatically ایڈ ہوتے جائیں گے ارے sorry اور اور اب ہم گاڑی ابھی سیدھی جا رہی ہے اور اس طرف کو تھوڑا اسے کر لیتے ہیں صحیح ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی گاڑی موڈ میں پہنچے گی تو ہمیں ان ویلز کو آگے والے ویلز کو بھی روٹیٹ کرنا پڑے گا تو ابھی ہم اس سے آگے لے کے آتے ہیں ٹائم لین کو اور گاڑی کو بھی مزید آگے کر دیتے ہیں گاڑی کو آگے کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں کام کرتے ہیں کہ اب یہ والے ٹائر جو ہیں آگے والے ان کو move روٹیٹ کرنے کے لیے ان ایرو کو یہاں پہ سلیٹ کرتے ہیں اور اسے اس طرف کو تھوڑا سا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب جو ہے سوری ایک 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 کنٹرول زی پریس کریں اور ہم جون سے پارٹ کو بھی سلیٹ کریں گے اس کی الگ سے کی ایڈ ہوگی ٹھیک ہے تو اینیمیشن کے اندر تو ابھی کیا کرنا ہے کہ چونکہ یہاں تک ٹائر سیدھے آ رہے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر آکے اس جگہ پر کیونکہ اب یہاں پر سے کاری نے move ہونا ہے تو ہم اس والے پارٹ کو مطلب ٹائروں کو یہاں پر سے سلیٹ کر کے ان ایروز کو ٹائروں کے لیے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ کی فریم جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور کی فریم آٹو کینگ تو ایڈ کی ہوئی ہے ہم اس کو تھوڑا سا انہیں اس طرف کو روٹیٹ ہلکا سا کر دیتے ہیں ہلکا سا move زیادہ آپ نے موہ نہیں کرنا اور اس کے بعد اب آپ اس کو لیارو کو سلیٹ کرنا ہے اور گاڑی چونکہ آخری کیس کی یہاں پر تھی گاڑی کو مزید آگے لے کے آئیں اور اب آپ نے گاڑی کو لائک یہاں پر روکنا ہے اس جگہ پر جا کے ٹھیک ہے اور اس والے کو سلیٹ کر کے آپ تھوڑا اس طرح سے روٹیٹ کرتو ٹھیک ہے یہاں پر آکے ہماری گاڑی رک جائے گی اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑی کی اینیمیش اور اگر آپ لوگ ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہتے ہو کہ آپ کی گاڑی بلکل ریالیسٹک لگے موو ہوتی ہوئی لائک ریالیسٹک ایسے اچھا یہاں پر سے ہمارا انوائرمنٹ تھوڑا خراب ہو گیا پہلے والا غائب ہو گیا دوبارہ اس کو لے کے آتے ہیں کنٹرول ایسپریس کرتے ہیں سیو کر سکتے ہیں سپیشلی آپ کو تب ضرور پڑے گی ان چیزوں کی جب آپ لوگ کروگے جناب کیڈز ریمز جو ہے وہ بناوگے جیسے وہ میں نے پہلے بنایا بھی تاب اس اس کی اوپر ٹیٹوری لیکن مزید ایڈوانس لیول کا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو وہ ہے ویلز آن دا یہ دیکھ اوکی اور ہم اس طرف کو کر دیتے ہوں کنٹرول ایس پریس کر دیتے ہیں اور اب دیکھ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری سپینشن بھی ساتھ میں کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ جب پر رینڈر نکالیں گے تو پھر ہمیں ساری چیز نظر آنے لگ جائیں گی اب ہی اس کا کیا سین ہے بس ٹاپ یہ اب ہم جاتے ہیں اپنے اوبییکٹ موڈ میں اور اس سلیٹ کر لیتے ہیں بس ٹاپ کو اور یہ کیا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بلینڈر کا استعمال کرتے ہوئے کارٹونی کریکٹرس یا ریالسٹک بناتے ہو تو آپ کو ہفتوں لگ جاتے ہیں ایک ایک کریکٹر کو ڈیزائن کرنے پر اس کی بعد میں ریکنگ کرنے پر پھر آپ کو فیشل انیمیشن لیکن میں نے اس کا ایک بہت ہی کمال کا حل نکالا بہت ہی کمال کا سولیشن نکالا اور وہ یہ ہے کہ ہم بلینڈر کے کسی بھی پلگن کو یا بلینڈر کو یوز نہیں کریں گے کریکٹر ڈیزائن کرنے کے لئے ہم صرف اور صرف کریکٹر ڈیزائن کریں گے ایک پلگن ہے جس کا نام ہے ہیڈشوٹ پلگن اور وہ کریکٹر کریٹر کے اندر یوز ہوتا ہے اس کا استعمال کریں گے اور وہاں پر سے اپنے کریکٹر کو لے کے آئیں گے پلینڈر کے اندر اور یہاں پر پھر ہم آکے اس کی کسٹوم انیمیشن کیسے کرنی ہے وہ سیکھیں گے یا پھر ہم نے اپنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کریکٹر کو اپنی آواز دیں اور ایک لکی مدد سے ہمارا کریکٹر بولنے لگ جائے تو اس کے لئے کون سا ٹول گی اس ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو آئی ہوپ کہ ابھی تک جتنی بھی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر کلیر ہوتا گیا ہوگا اور بہت ہی بہترین چیزیں آپ لوگ جو ہے وہ سیکھ رہے ہو تو گائز ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ترٹوریل کو لے کر چلتے ہیں اور یہاں پر سے ہمارا کریکٹر ڈیزائننگ کا جو ہے سٹارٹ ہونے چاہ رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک انڈورسمنٹ دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرے پاس آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی کمال کا اینیمیشن کا مکمل پیکج ہے اور وہ اینیمیشن کا پیکج ایسے ہے کہ اس میں 200 پلس ہیومن کریکٹرز ہیں بنے بنائے اور ان کریکٹرز اس کو ایسی بنایا گیا کہ آپ ان کی اوپر اینیمیشن کے پریسیٹس سمپلی اپلائے کرو گے اور وہ کریکٹرز انیمیٹ ہونے لگ جائیں گے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ہزرہ دیکھئے گا اور ابھی صرف دو منٹ لگیں گے اس کے بعد بھی ہم کنٹیونو کرتے ہیں لیکن یہ چیز بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس میں آپ کو ساری کی ساری چیزیں بنی بنائی مل رہی ہیں اگر آپ لوگ ایک یوٹیوب کا چینل سپیشلی بنانا چاہتے ہو تو یہ چیزیں آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں اور یہ سوفٹر یوز ہوتا ہے ایک لون ایٹ اسی کے اندر سارے کا ساری چیز ہیں جو ہیں تمام کے تمام آپ کی انیمیشن بن جائے گا اس کے لئے آپ کو کسی سوفٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی سنما فورڈی یا بلینڈر کو یوز کرنے کی اگر آپ کم ٹائم کے اندر سیکھیں بھی نہ آپ چاہتے ہو کہ آپ سیکھیں بھی نہیں انیمیشن اور آپ کائٹون انیمیشن سٹوری بنا لیں اور ڈیلی کی ایک سٹوری بنا لیں بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ تو آپ اس والے میتھڈ کا یوز کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے آپ کو پے کرنا پڑے گا مطلب کہ اس کے لئے آپ کو یہ پیکج پرچیز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تب تک ہم اپنی لوکیشن اوپن کر لیتے ہیں جہاں پر ہم نے رکھا ہوا ہے پیڈ سٹورینٹ سٹیٹا کارٹ آمیشن کمپلیٹ پیکج اسی کے اندر انیمیشن کے تمام سوفٹرز بھی موجود ہیں پلگنز بھی ہیں ساتھ میں یہ انیمیشن پرو پیک موجود ہے اب دیکھیں یہ انیمیشن کا پرو پیک ہے ٹھیک ہے یہ مکمل کا مکمل پیک آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا ساتھ میں آپ کو یہ والا فولڈر بھی ملے گا پیڈ تو جناب اس پیکج سے آپ پانچ منٹ کے اندر اپنا خود کا ایک کریکٹر بنا بھی سکتے ہو اور جو کریکٹرز میں اس پیکج کے اندر آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں ان کریکٹرز کے اگر فیس آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو ایک کلک کی مدد سے اس کا فیس چینج کر سکتے ہو اپنی مرضی کا فیس جو ہے وہ بنا سکتے ہو اس کریکٹر کا اور میں نے اس میں اسیسریز دی ہوئی ہیں کپڑے شرٹس پینڈس وغیرہ تمام کی تمام چیزیں ہیرز اور بہت ساری چیزیں جو بنی بنائی ہے جسٹ آپ کو سمپلی ڈرائگ اڈ ڈراب کرنی پڑیں گی دیکھ لیجئے گا اس کے اندر سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ نون ہیومن کریکٹرز بھی ہیں مطلب اینیمل کریکٹرز بھی اس پیکج کے اندر انکلیوڈ ہے تو آپ مکمل اینیمیشن سٹوری بنا سکتے ہو اس پیکج کی مدد سے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر جاتے ہیں بیکڑوڈ اور سوری بیکڑوڈ انوارمنٹ میں نہیں سب سے پہلے کریکٹرز پر جاتے ہیں ہم یہاں پر کریکٹرز میں چلا جاتے ہیں gekommen ینیمل کریکٹرز یہاں پر ڈراب کر لیتا ہوں اپنے آئیکلون 8 کے اندر تو آئیکلون 8 یا پھر آئیکلون 7 دیکھیں آئی کلون ایٹ میں میں نے سمپلی اس کو یہاں پر ڈیک ان ڈوب کر لیا تو گائز ہمارا یہاں پر کریکٹر آ گیا کریکٹر کے بعد آف کورس ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارا انوائرمنٹ اب ہم انوائرمنٹ کہاں سے لے کے آئیں گے اسی پیکج کے اندر میں نے انوائرمنٹ بھی پروائیٹ کر رکھا ہے بہت سارے انوائرمنٹس ہیں اب دیکھیں بیکگراؤنڈ اینوائرمنٹ کے اندر آئے آگے تو یہاں پر obj and fpx یہ آپ کو بتا ہے کہ 3D کے original format ہے تو انہیں آپ double click کریں گے یہاں پر آپ کو city, desert, forest village آپ کو یہاں پر چار طرحے کے background دیکھنے کو ملیں گے اور city میں دیکھو گے تو آپ کو 17 city یہاں پر مل رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے desert میں آپ کو 10 deserts جو ہیں وہ 3D میں proper بنے بنائے مل رہے ہیں forest میں آپ کو 12 forest best مل رہے ہیں اور یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام environment جو سب سے best ہے best سے best جو ہے وہ میں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لئے village میں آ جائیں تو 11 آپ کو یہاں پر village کے مل جاتے ہیں تو dog وغیرہ جو ہے وہ forest میں بھی ہو سکتا ہے village میں بھی dog ہو سکتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم city میں جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ screen shot ہے ٹھیک ہے یہ ایک environment ہو گیا ہمارا میں نے ساتھ ساتھ screen shot بھی provide کر رکھے ہیں جو بھی آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ یہاں پر see use کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی quality میں بہت کمال کے ہیں تو ہم one by one کر کے دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ذرا ہم اس کے اندر لے آتے ہیں آئیکلون میں simply drag and drop کر لیں گے یہ کافی اچھا لگ رہا ہے کارٹونی سٹائل میں ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ source دیکھیں یہاں پر آپ کو دو فولڈرز مل جائیں گے ویسے ایک فولڈر ملے گا آپ نے اس کو extract کرنا ہے extract کرنے کے بعد آپ کو دو فولڈرز مل جائیں گے ایک ٹیکشس کے نیم سے ہوگا دوسرا source کے نیم سے تو یہ میں کیا کرتا ہوں کہ simply اسے drag and drop کر لیتا ہوں اپنے یہاں پر آئیکلون کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں پر no پر کلک کر دوں گا اب میں کیا کروں گا وینڈو پر جاکے workspace standard رکھ لیتا ہوں اور یہاں پر سے یہ content manager جو ہے اسے میں یہاں پر سے hide کر دیتا ہوں اب میں چلا جاتا ہوں modify panel پر اور یہاں پر کلک کرتا ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ infect ساتھ میں آپ کو اس کا tutorial بھی مل رہا دیکھنے کو اگر آپ لوگ use کرتے ہیں ان چیزوں کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر آپ time بچے گا ٹھیک ہے اور کتنی اچھی quality میں چیز آپ بنا سکتے ہو تو ابھی ہے یہ cartily اور ہم کیا کرتے ہیں کس پر واپس جاتے ہیں اور texture والے میں آتے ہیں اور cartily یہ ہے یہ ہم drag & drop کر لیتے ہیں base color کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر base ہے ہمارا material base اور یہ جو ہے یہ ہمارا base material آ گیا یہاں پر drag & drop کر دیتے ہیں اسے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہاں پر ابھی ہم میٹونی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ ہمارا یہاں پر میٹونی آ گیا اور اس پر ہم drag & drop کر دیتے ہیں یہ ہمارے لیے enough ہو گیا ٹھیک ہے اب اس پر تمام کے تمام جو texture's تھے وہ ہمارے یہاں پر موجود ہیں آ چکے ہیں اب جناب کیا کرنا ہے آپ نے کہ بیچ میں کچھ ریپ بھی گئے ہیں ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بیس کلر ہے i think اور یہ ہم اس کی اوپر drag & drop کر دیتے ہیں یہاں پر ہاں ٹھیک ہے اور یہ only texture's اس پر بھی ہم یہی والے جو ہے texture's apply کر دیتے ہیں اس کے بعد plane ہے plane پر بھی ہم یہی texture's جو ہیں وہ drag & drop کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب cylinder اور یہ سب کے سب ہو گئے almost تو باقی کچھ بھی نہیں بچا یہاں پر plane کی اوپر تیکچرز یہ والے کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چلے یہ ہمارا environment یہاں پر complete ہو گیا اب دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارا proper cartoonی ایک environment ہے کتنا بڑا اور اس کے اندر ہم کہیں پر بھی اپنا کریکٹر ایڈ کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے main animation کی ٹھیک ہے آپ کو دونوں چیزیں بنی بنائی مل گئی کریکٹر بھی بنا بنایا مل گیا ڈوک کا اور اس کے علاوہ آپ کو environment بھی بنا بنایا مل گیا اس کے اندر simply آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے ڈوک کی animation کرنی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو ہم ڈوک کو تھوڑا سا اس طرف یہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں اس جگہ پر اس جگہ پر تو ابھی ہم اسے ذرا یہ دیکھیں یہ zoom in ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں دیکھیں جتنے بھی کریکٹر اس پیکج کے اندر انکلیوڈ ہیں ان تمام کے تمام کریکٹر کے animation پری سیٹس بھی بنے بنائے ساتھ میں آپ کو اب دیکھیں اس کریکٹر کی animation کرنی ہے اس پر right click کریں گے perform پر کلک کریں گے اور یہ دیکھیں اس میں آپ کو animation کے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے پری سیٹس آپ کو بنے بنائے مل رہے ہیں اور وہ چھے کے چھے پری سیٹس وہ تمام کے تمام پری سیٹس ہیں جو کہ ایک ڈوک کی animation کے لیے important ہوتے ہیں ڈوگ نے idle مطلب کھڑا ہونا ہے walk چلنا ہے walk fast تھوڑا سا speed میں چلنا ہے run اس نے بھاگنا ہے eat کھانا ہے bark مطلب اس نے بھاگنا ہے ٹھیک ہے اب لائک ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کریکٹر ہے ہمارا ڈوگ یہ دیکھیں یہ نیچے فریمز ہیں اس کے ہم چاہتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ سیٹنگ پر جا کے یہاں پر ہم فریمز کی جگہ پر ٹائم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھنے میں ہم چاہتے ہیں کہ پانچ سیکنڈ تک ہمارا ڈوگ بھاگ ایڈل کھڑا رہے اس کے بعد بھونگنا شروع کر دیں تو ہم پانچ سیکنڈ کیا کریں گے کہ اپنے کی فریم کو زیرو پہ لے کے آئیں گے یہاں پر اور اس کے بعد رائٹ کلک کریں گے اور پرفارم پر کلک کر کے ہم ایڈل پر کلک کر دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ایڈل کی جو اینیمیشن پری سیٹ ہے وہ کتنے سیکنڈ تک کا ہے تو وہ جناب پانچ سیکنڈ تک کا ہی ایڈل اینیمیشن رکھ کر دے گا تو جیسے ہی دیکھیں آٹومیٹکلی جب ہم نے پلک کیا تھا تو یہ پانچ سیکنڈ تک آکے آٹومیٹکلی رکھ گیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اس سے آگے ہم نے اس کی اینیمیشن چینج کرنی ہے تو رائٹ کلک کرتے ہیں پرفارم پر کلک کرتے ہیں اور بارک پر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے یہاں تک اس کی اینیمیشن آکے ختم ہوگی اب دیکھئے گا ذرا پہلے اینیمیشن ہو رہا ہے آگے اینیمیشن چینج ہوگی اور بیچ میں اس کی جیسے ہی اینیمیشن چینج ہوگی تو اس کی آٹومیٹکلی حرکت تبدیل ہو جائے گی لیکن اچانک سے اس کو جھٹکا لگے گا دیکھئے گا کیسے جھٹکا لگتا ہے اسے ہم نے کیسے سمودھ کرنا وہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ اس کو جھٹکا لگا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھٹکا نہ لگے بلکل سمودھ اینیمیشن ہو مطلب کہ اینیمیشن جب چینج ہو تو وہ دونوں اینیمیشن پریویس این نیکس جو اگلی اینیمیشن ہو وہ مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں یہ ہے پہلی اینیمیشن جو ختم ہو رہی تھی کتنے سیکنڈ پر ہمارے پانچ سیکنڈ پر ٹھیک ہے اور تین سو سات فریم بن رہے ہیں اور یہ آگے نئی اینیمیشن ہے تو ہم اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں اس کے ساتھ مکس کر دیا اور اب ذرا دیکھئے گا یہ دیکھیں اب جھٹکا نہیں لگا اب اس کی اینیمیشن آٹومیٹکلی مکس ہو گئی ہے یہ مجھے آئیکلون کی بہت ہی اچھی بات لگتی ہے آئیکلون ایٹ کی آئیکلون سیون میں بھی یہ چیز موجود ہے اب یہاں پر اسے میں کروس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی سموتھ اینیمیشن ہے اب اس کی اوپر ہم بعد میں جب اس کو رینڈر نکالیں گے تو اس پر ساؤنڈ افیکٹس اپلائے کر دیں گے میوزک وغیرہ یہ تمام کی تمام اس کا ایک ڈیٹیل ٹٹوریل جو ہے ان ایسٹس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے یوز کر کے آپ نے مکمل کارٹون اینیمیشن سٹوری کیسے بنانی ہے اس کا ایک ڈیٹیل لیکچر جو کہ دو سے ڈھائی گھنٹے کا مکمل بنتا ہے وہ بھی اسی پیکج کے اندر انکلیوڈ ہے ٹھیک ہے وہ دو سے ڈھائی گھنٹے کا لیکچر دیکھنے کے بعد آپ لوگ ان ایسٹس کی مدد سے مکمل اینیمیشن بنا سکتے ہو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل یا دکت آپ کو نہیں اٹھانی پڑے گی اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اصل ٹوٹوریل کی طرف میں اسے یہاں پر سے کلوز کر رہا ہوں اور اب آ جاتے ہیں جناب ہم مین دیکھیں انوائرمنٹ ہم نے بنا لیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو کریکٹرز یہاں پر ہوں گے اور ان کریکٹرز کو ہم نے آپس میں ان کی فائٹ کروانی ہے اور پولیس کی گاڑی یہاں پر آ کے رکے گی اب ہمیں دو کریکٹرز تراصل ڈیزائن کرنے ہیں تو دو کریکٹرز ڈیزائن کرنے کے لیے چاہے دو ہوں چاہے تین جتنے بھی کریکٹرز ہوں گے وہ تمام کی تمام کریکٹرز ڈیزائن کرنے کے لیے جو مجھے سب سے بہترین ٹول ملا ہے وہ ہے کریکٹر کریٹر 4.3 یا پھر 3.4 جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں جناب یوز کر رہا ہوں کریکٹر کریٹر 4.3 اور اس کے اندر میں ایک پلگن کا یوز کروں گا جس کا نام ہے اس پلگن کا نام ہے ہیڈ شوٹ پلگن اس ہیڈ شوٹ پلگن کی مدد سے ہم مکمل کارٹونی کریکٹرز ڈیزائن کر سکتے ہیں مکمل کارٹونی کریکٹرز جس طرح کے مرضی آپ جیسے ایمیجن کریں گے ویسے ہی کارٹونی کریکٹرز آپ لوگ ڈیزائن کر پاؤ گے اگر آپ نے ہیڈ شوٹ پلگن یوز کیا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہیڈ شوٹ پلگن کے اندر ریالیسٹک کریکٹرز جو ہوتے ہیں گین کریکٹرز وہ زیادہ بہتر کوالیٹی کے اندر بنتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کارٹونی کریکٹرز بھی بہت اچھی ڈیٹیل میں بناو تو آپ کو اس کا میتھرڈ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے ذرا غور سے دیکھیں گا یہ بہت ہی کمال کا بڑا آپ کا ایک مطلب کہ یہ ٹیٹوریل آپ کو اتنا بینیفٹ دے گا نا آپ کی سوچ ہے آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا بڑی امپورٹن چیزیں ہیں اس کے اندر اور بڑی کمال کی چیزیں ہیں ابھی دیکھیں اب میں نے کریکٹر کریٹر اوپن کر لی ہے اس کریکٹر کریٹر کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو اگر اس کو انسٹال کرنے میں یا ڈاؤنلوڈ کرنے میں کوئی دکت ہو تو آپ لوگ مجھے واتساب پر میسیج کر سکتے ہو ابھی دیکھو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم جاتے ہیں اپنے اس پر گوگل کیو پر چلا گیا ہوں اور میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں پینٹ کرسٹ اب دو سیچویشن ہمارے سامنے ہیں کریکٹر کو ڈیزائن کرنے کے لیے پہلی سیچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ چل کر آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے ایک کریکٹر ڈیزائن کر کے دو اور ہم کہیں گے کہ بھائی اس کریکٹر کے لیے آپ ہمیں ایک ریفرنس ایمیج دو اس ریفرنس ایمیج کے ایک آرڈنگ آپ کو ہم آپ کا کریکٹر ڈیزائن کر کے دیں گے چاہے وہ کارٹونی ہے چاہے وہ ریالسٹک ہے جس طرح کا مرضی کریکٹر ہو تو وہ تو جو ہمیں ریفرنس ایمیج دے گا تو ہم اس ریفرنس ایمیج کا یوز کر لیں گے لیکن اگر ہم اپنے لیے ایک اینیمیشن سٹوری بنا رہے ہیں اور اپنے لیے کریکٹر بنا رہے ہیں تو ہمیں ایک ریفرنس ایمیج چاہیے اچھی کوالیٹی کے اندر تو ہم اے آئی کا یوز کریں گے اب اے آئی کا یوز کرنا آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ہم پنٹرسٹ پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پنٹرسٹ پر جانے کے بعد ہم یہاں پر سے کیا کرتے ہیں کہ ریفرنس ایمیجز ہم نے لینی ہے اب دیکھیں یہاں پر آلیڈی ریفرنس ایمیجز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے یہاں پر پہلے سے سرچ کیا ہوا تھا تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر سرچ کرتا ہوں اے آئی کیٹ سپیس تو اب ذرا دیکھئے گا غور سے بہت اچھی کوالیٹی میں ہمیں یہاں پر سے ریفرنس ایمیجز جو ہیں وہ مل جائیں گی یا پھر ہم ایسے کرتے ہیں یہاں پر سرچ کرتے ہیں میڈ جرنے اے آئی آرٹ اب دیکھئے گا میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہ مجھے انفیکٹ اس طرح کا ایک کارٹونی کریکٹر ڈیزائن کرنا ہے اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی بھی کارٹونی کریکٹر جو ہے وہ میں نے ڈیزائن کرنا ہے میں نے اس پر کلک اس لیے کیا تھا کہ میں نے سوچا تھا اس سے مجھے ریفرنس مزید مل جائیں گے آگے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ مزید میرے سامنے آتے ہیں یا پھر نہیں تو اس سے ریلیٹڈ مزید کریکٹرز ریفرنس ایمیجز میرے سامنے یہاں پر مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں اب میں کیا کروں گا کہ مجھے تھوڑی سی یہاں پر ریسرچ کرنی ہے مجھے اپنی نیٹ کے اکارڈنگ یہاں پر تھوڑی سی محنت کر کے ایک اچھی سی ریفرنس ایمیج لینی ہے ریفرنس ایمیج کے لیے ضروری ہے کریکٹر کریٹر کے اندر ہیڈ شوڑ پلگ ان کے اندر جنریٹ کرنے کے لیے کہ ریفرنس ایمیج بلکل سٹیٹس ہونی چاہیے سیدھی ہونی چاہیے اس کا جو فیس ہے نا وہ تیڑھا میڑا نہیں ہونا چاہیے جیسے یہ ہے اس طرح سے آپ کی ریفرنس ایمیج ہونی چاہیے زرگوار سے دیکھیں گا جیسے یہ اوپن ہوتی ہے اس کو ذرا دیکھ لی جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے دونوں اس کے ایئرز شو ہونے چاہیے اور کیمرے کے اندر بندہ دیکھ رہا تو آپ نے کلائنٹ سے جو ریفرنس ایمیج مانگوانی ہے وہ بھی بلکل اسی طرح کی مانگوانی ہے اچھی کوالیٹی میں ہونی چاہیے اور کریکٹر جو ہے وہ کیمرے کے اندر دیکھ رہا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے نا یہ والا کریکٹر کافی اچھا لگ رہا ہے میں ایسے کرتا ہوں کہ ایک تو اسے سیو کر لیتا ہوں رائٹ کلک کر کے سیو ایمیج اس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر کوئی اور کریکٹر دیکھ لیتا ہوں جو میں زیادہ بہتر طریقے سے ڈیزائن جسے کر سکوں تو ایک کریکٹر مجھے یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے میں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں ای تھنگ یہ کریکٹر ہم جنریٹ کر لیتے ہیں یہ ایک جی پی جی کے اندر ریفرنس ایمیج ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی اس ریفرنس ایمیج کو اٹھانا ہے اور اگزیکٹلی اس پلیس کی اوپر ہم نے اسے ڈریکن ڈراب کر دینا ہے اس کی اوپر ڈریکن ڈراب کر دینا ہے اب جیسے ہم ڈریکن ڈراب کریں گے تو یہ ہم سے دو چیزیں پوچھے گا ایک تو پوچھے گا کہ بوڈی کی ٹائپ میل رکھنی ہے فی میل رکھنی ہے بی بی رکھنی ہے یا پھر نیوٹرل رکھنی ہے تو آپ کا کریکٹر اگر بی بی ہے تو بی بی رکھنے فی میل ہے تو فی میل رکھنے میل ہے تو آپ میل رکھنے اس کے بعد پھر یہاں پر یہ سکن کی ٹائپ پوچھ رہا ہے کہ کلین اینڈ سوفٹ ہے کلین اینڈ رف ہے بیرٹ اینڈ سکیلپ کس طرح کیا تو میں کیا کرتا ہوں کہ میل کے لیے اس نے آٹومیٹیکلی سکن کی ٹائپ چوز کر لی ہے کلین رف تو ہم یہ دو چیزیں رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں کہ جینڈریٹ کی اوپر کلک کر دیتے ہیں ویڈن فیو سیکنڈز ہمارا یہاں پر کریکٹر بن کر ریڈی ہو جائے گا لیکن یہ جو پروسس ہو رہا ہے اس پروسس کا جو سمجھ لے کہ یہ پروسس انحصال کرتا ہے وہ آپ کی کمپیوٹر کی سپیسکیشن کی اوپر محصر ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہو کہ بہت سپیڈ کے ساتھ ہمارا یہاں پر کریکٹر جائے وہ جینڈریٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی کمال کا ٹول ہے میں نے بہت ریسرچ کی ہے اس کی اوپر بہت کام کیا ہے بہت ہی کمال کے میں نے کائٹونی کریکٹرز ڈیزائن کیے ہیں ریالیسٹی کریکٹرز ڈیزائن کیے ہیں ہیڈ شوٹ کی مدد سے میں ہیڈ شوٹ 2 یوز کر رہا ہوں میں نے یہ کافی محنت سے مطلب کے لیا تھا سمجھ لو ایک طرح کا پیٹ تھا اگر آپ کو یہ سارا کچھ چاہیے ہے تو آپ کو میں پروائیڈ کر سکتا ہوں ویسے تو ریالیسٹی کی اوپر کافی یہ مہنگیا ہے لیکن جو کریکٹر کریکٹر 3.4 ہے اگر آپ اس سے پریویس ورین یوز کرتے ہو تو وہ آپ کو فری میں مل جائے گا ہیڈ شوٹ لگن ون جو ہے وہ بھی آپ کو بلکل فری میں مل جائے گا آپ کو پتا ہے بہت سارے فریلانسرز کو پتا ہوتا ہے کس طرح سے ڈانلوڈ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر نہیں کرنا آتے یا کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم بہت ہی ریزنیبل پرائیس کے اندر میری جو ٹیم ہے وہ آپ کو انسٹال کر کے لائف ٹائم کے لیے ایکٹیویٹ کر کے دے دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کہ یہاں پر اب جو ہم نے ریفرنس ایمیج یہاں پر اپلوڈ کی تھی اگزیکٹلی اس ریفرنس ایمیج کے ایکارڈنگ ہمارا کریکٹر ڈیزائن ہو جہاں تھوڑا بہت فرق ہے تو اس تھوڑے بہت فرق کو آپ نے کس طرح سے ختم کرنا ہے آپ نے بلکل ریفرنس کے ایکارڈنگ کیسے اپنے کریکٹر کو رکھنا ہے تو اس کا میں آپ کو ذرا طریقہ کار بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر موڈی فائی والے پینل میں موجود ہے یہاں پر موفز اب موفز کی اگر ہم بات کریں تو موفز تراصل باڈی کے جتنے بھی چھوٹے بڑے پارٹس ہیں وہ تمام کی تمام سمجھ لو کہ موفز ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم یہاں پر کریکٹر کریٹر کی زبان میں موفز کہتے ہیں یہاں پر 3D کی زبان میں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے چونکہ ہمارا فوکس مکمل اس کے فیس کی اوپر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب اس کے ہیڈ کی اوپر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے ہیڈ کی اوپر اس کے ہیڈ والی یہاں پر جو لیئر ہے اسے ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے اوپن کر کے کہ اس کے اندر ٹوٹل کتنے یہاں پر لیئرز بنی ہیں اس کے کتنے ٹوٹل حصے ہیں اس ہیڈ کے اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے کون کون سے organs ہیں تو full head ہے اس کے بعد skull ہے forehead ہے brow ہے eye ہے air cheek nose mouth سارا کچھ موجود ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم start کرتے ہیں اس کی eyes سے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی eyes پر click کرنا ہے eyes کی layer پر click کرنا ہے اب یہاں پر آپ right side پر دیکھ لو کہ eye کو مکمل control کرنے کا مکمل کسٹمائز کرنے کی بہت سارے ہمیں یہاں پر جو ہیں وہ tools مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بہت سارے moves مل رہے ہیں جن کو ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں اب دیکھیں overall اگر آپ نے eye کو scale کرنا ہے تو یہاں پر سے آپ اسے scale کر لیں ورنہ میں اس کو چھوٹا رہنے دیتا ہوں کیونکہ reference image کے اندر بھی یہ چھوٹا ہے بالکل ایک کام آپ نے یہ لازمی کرنا ہے کہ control s پریس کر کے اپنے character کو آپ نے save لازمی کر لینا ہے میں ایسے کرتا ہوں کہ میں desktop کی اوپر جا کر ایک یہاں پر folder بنا لیتا ہوں blender animation course کے نیم سے ٹھیک ہے ابھی ایک کام میں یہ کروں گا کہ اس blender animation course کے اندر یہ course بنانے کے دوران میں میں جتنے بھی acids اپنی طرف سے بناوں گا یا کہیں سے اٹھاؤں گا وہ تمام کے تمام ان کا link میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ لوگ free میں انہیں استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو تاکہ آپ practice کر سکو اس کے بعد پھر next جب practice کر لو گے آپ کا ہاتھ تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو inserts ہیں وہ design کر لینا ہے اپنا environment environment کا طریقہ بتا دیئے اس کے علاوہ characters اپنے خود سے design کر لینا ہے ٹھیک ہے اور blender animation course اس folder کو open کر کے ہم ایک sub folder بناتے ہیں اس کے اندر اور اس کا نام رکھتے ہیں characters ٹھیک ہے اور ہم اس کے اندر اسے save کر دیتے ہیں one cc کے name سے اور save کر دیا ٹھیک ہے یہ save کر دیا اب جناب ہم اس کے mofs کے ساتھ چھے چھاڑ کرتے ہیں اور اسے کوشش کرتے ہیں کہ بالکل reference image کے ساتھ according بنا لے تو ہم اب کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ice کو ہم نے adjust کر لیا اب eye eye کی جو height ہے ice کی eye کی جو width ice کو customize کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر کسی چیز کو customize کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہیں airs آپ دیکھ سکتے ہو کہ reference image کے اندر airs کا ہیں وہ اوپر سے تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ airs کو تھوڑا سا scale کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب air کی جو height ہے وہ تھوڑی ہم یہاں پر یہاں پر کر لیتے ہیں adjust کر لیتے ہیں اور air angle out یہ دیکھیں یہ ہم اس طرح سے سے باہر نکال دیتے ہیں اور air angle top ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑا سا باہر نکال دیتے ہیں صحیح ہے اور اس کے بعد پھر air top define انہیں تھوڑا سا ہم نیچے کی طرف بڑھا کر دیتے ہیں اور air counter اسے ایسے کر دیتے ہیں اب یہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے اگر آپ نے مزید اس کی اوپر کام کرنا ہے تو آپ اپنے character کو زیبرش کے اندر کیسے لے کے جا سکتے ہیں وہاں پر further اسے details کیسے دے سکتے ہیں اسے مکمل طور پہ آپ sculpt کیسے کر سکتے ہیں اگر یہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں advance level کے اندر آتی ہے تو آپ لوگ میرا paid جو course ہے وہ join کر سکتے ہو بہت ہی reasonable price میں آپ کو مل جائے گا recorded lectures مل جائیں گے ساتھ میں آپ لوگوں کو whatsapp sport بھی مل جائے کی 6 months کی جب تک آپ مکمل طور پہ سیکھ نہیں جاتے ہو اس میں جتنے بھی assets use ہوں گے جتنے بھی soft استعمال ہوں گے وہ تمام کے تمام میں lifetime کے لئے install اور activate کر دوں گا اس course کی fees کے اندر ہی سارا کچھ شامل ہوگا تو اگر ہم بات کریں اس course کی out lines کی تو اس میں مکمل detail کے ساتھ آپ animation سیکھ ہوگے بیسک سے لے کر ایڈوانس تک مطلب zero سے hero تک جس میں کارٹونی کریکٹرز کیسے ڈیزائن کرنے ہیں ریالیسٹی کریکٹرز کیسے بنانے کریکٹرز کے لئے کسٹوم آپ نے ان کے heirs کیسے بنانے ہیں کریکٹر کے جو ٹیکش ہیں ان کو آپ نے فوٹو شاپ میں یا پھر سب سٹین پینٹر کے اندر جا کے وہاں پر سے کیسے آپ نے ان کو improve کرنا ہے یا پھر بنانا ہے کس طرح سے edit کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر جو main چیز آتی ہے وہ ہے کریکٹرز کے کریکٹر کے cloth کریکٹر کے جو cloth ہیں وہ آپ نے کس طرح سے ڈیزائن کرنے ایسے جو میرا pro pack ہے جس کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا اس pro pack کے اندر آپ کو بہت سارے cloth ہیں وہ مل جائیں گے بنے بنائے ready mate جس آپ کو simply drag and drop کرنے پڑھیں گے جیسے ابھی میں یہاں پر کروں گا خیر ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ air سکی اوپر کام کر لیا اب ہم nose کی اوپر آ جاتے ہیں اور nose کو ہمیں scale کرنے کی ضرورت نہیں ہے nose جو height ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے بلکل اس کی جو depth ہے تھوڑا سا اس سے ہم increase کر دیتے ہیں اور اب اس nose جو ٹپ ہے اس کی ٹپ کی height کو ہم تھوڑا نیچے کر دیتے ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا اب جو اس nose 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 ہم ہم طرح سے کر دیتے ہیں اور chin پر آ جاتے ہیں chin کو chin کی height ہے نا اس سے ہم نے تھوڑا بڑھ رکھ دینا ہے صحیح ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ headshot plugin 2 کے اندر بانسبت headshot 1 کے اس میں آپ کو زیادہ details اور زیادہ polygons جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کے character کے اندر اب جناب باری آ جاتی ہے اس کے mouth کی تو کافی حد تک تو بہتر ہے باقی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سائیڈیں تھوڑی سی باہر نکالتے ہیں دیکھتے ہیں اگر نکلتی ہیں اور اس کی چک یہ چیزیں ان کو تھوڑا سا اندر کر لیتے ہیں اور یہ جو چیزیں تھوڑی سی باہر نکال لیتے ہیں اس سے آپ نے باہر کیسے نکالنا ہے یہاں پر تھوڑی ہم سکلپٹنگ کرنے کی کوش کرتے ہیں اچھا جی سکلپٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے ہمارا character تقریباً complete ہونے والا ہے بس آخری مرحلے کے اندر میں ایک character آپ کے سامنے design کروں گا باقی کے characters آپ نے خود سے design جو بھی آپ کی نیڈ کے اکورڈنگ ہوں گے اور میرے پاس آلریڈی ایک اور character پڑا ہے میرے پاس موجود ہے میں وہ character اس کے ساتھ use کر لوں گا جو کہ اس کا second character ہوگا جس نے اس کے ساتھ fight کرنی ہے ٹھیک ہے ہمیں وہ character بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ بھی سیم اسی method کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہوا ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر آتے ہیں موڈیفائی کے اندر attribute میں پہلے نمبر پر اس کے بعد ہم یہاں پر edit mesh پر آ جاتے ہیں اور edit mesh پر آنے کے بعد ہم ایسی کرتے ہیں کہ sculpt پر click کر دیتے ہیں ٹھیک ہے sculpt پر click کرنے کے بعد ہم smooth mesh کو ہم check لگا دیتے ہیں اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر mirror پر check لگا دیتے ہیں mirror پر check لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک site پر sculpting کریں گے تو دوسری site پر automatically sculpting ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی ہم radius کو تھوڑا سا increase کرتے ہیں اور تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں intensity جو ہے وہ تھوڑی کم کرتے ہیں اور اب ہم sculpting کرتے ہیں ٹھیک ہے اب edit mesh پر اگین ہم click کر دیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے sculpting کی ہے اور sculpting کرنے سے ہمارا جو ہے وہ یہ سائیڈیں تھوڑی سی باہر آگئے ہیں لیکن ہم ان کو تھوڑا سا smooth رکھتے ہیں زیادہ ہی مطلب کے ہوگیا ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ زی بروش کے اندر اس کی sculpting کروگے تو یہ جو چیزیں آپ کو polygons تھوڑے ٹیڑے میڑے سے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ بالکل smooth ہوں گے وہاں پر اور وہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ کو paid course کے اندر ملے گا ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ again جاتے ہیں اپنے edit mesh پر اور اب ہم نے تھوڑا smooth رکھنا ہے smooth رکھنے کے لیے کیا کریں گے again sculpting click کریں گے پہلے brush ہم نے select کیا ہوا تھا یہ والا pull ٹھیک ہے pull والا اب ہم اس کو کر دیتے ہیں smooth smooth پر چیک لگا دیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر again click کر دیتے ہیں تھوڑا سا اسے smooth رکھ لیتے ہیں اور اب mirror x کو uncheck کرتے ہیں کیونکہ یہ سائے تھوڑی کم زیادہ ہوگی ہے smooth یہ کم ہے اور یہ ہوگیا ٹھیک ہے اب edit mesh پر again click کر دیتے ہیں تو یہ سائٹ مجھے تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے again edit mesh اور تھوڑا سا سے smooth رکھ دیتے ہیں مزید sculpt and smooth اور edit mesh پر again click کر دیتے ہیں اب یہ ٹھیک ہے کافیت تک تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اب ہمیں ایک بار save کر کے اب اسے hairs پہناتے ہیں hairs لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کپڑے پہنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ hairs اور کپڑے جو ہیں وہ میں یہ دیکھیں میرے پاس یہ acids پڑے ہیں یہ iclone 7 کا مکمل pack ہے میرے پاس اگر یہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو مل جائے گا hundred dollar کے اندر مل جائے گا آپ لوگوں کو یہ complete pack اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ میں ابھی جاتا ہوں جناب یہاں پر میں شرٹ کے اندر آ جاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پہ تو میں نہ اسے کوئی شرٹ یہاں پر پہنا دیتا ہوں اور شرٹ کونسی اچھی لگے گی اسے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ والی کیونکہ کریکٹر سپورٹ سپورٹس کے کریکٹر ہیں تو ہم یہ والی کر دیتے ہیں اس کی اوپر drag and drop کر دیتے ہیں اور ہم اسے fit body shape پر رکھ کے ok کر دیتے ہیں and ok کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم یہاں پر سے sock shirt ہے اور یہاں پر واپس جاتے ہیں pants والے folder میں آ جاتے ہیں pants والے folder کے اندر آنے کے بعد sock pt مطلب pant جو ہے اب اسے ہم نے اس کی اوپر drag and drop کرنا ہے shirt اس کی اوپر آپ دیکھ سکتی ہو کہ کتنا آسان تھا simply ہم نے drag and drop کیا ہے اور ہمارے کریکٹر کے اوپر shirt wear ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کے مطابق adjust کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر sock pants جو ہے اس کی اوپر آکے یہ اس کی اوپر tag and drop کر دیتے ہیں again fit body shapes اور ok کر دیتے ہیں and ok کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمیں shirts and pants کی جو sculpting ہے وہ بھی کرنی پڑے گی ساتھ میں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر اب سکلپٹنگ کرنی کہاں کہاں سے سکلپٹنگ کرنی پڑے گی ایک تو جہاں پر سے body parts آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نہ باہر نکلے ہوئے وہاں پر سے آپ shirt پر double click کریں ٹھیک ہے کیونکہ shirt کی sculpting کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں again وہی طریقہ ہے edit mesh پر اور edit mesh پر جانے کے بعد ہم یہاں پر sculpt میں جاتے ہیں اور جو ہمارا brush ہے وہ pull ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں shirt کو تھوڑا باہر نکالنا ہے اور اس طرح سے یہاں پر brush پھیر دیتے ہیں اس طرح سے یہ ہو گیا اور again اب edit mesh پر ہم یہاں پر click کر دیتے ہیں اب یہاں پر ایک چھوٹی سی میں آپ لوگوں کو tip دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہی پر character creator میں رہتے ہوئی اپنے character کے جو بازوں ہیں ان کو تھوڑا tee pose کے اندر کر لینا ہے وہ کیسے کریں گے tee pose میں کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بازوں tee pose میں ہوں گے تو یہاں پر سے یہ جو جگہیں ہوتی ہیں یہاں پر سے skin نظر آنے لگ جاتی ہے animation ہوتی ہے تو اگر جہاں جہاں پر سے بھی ہمیں skin دکھائی دے گی نا ہم کیا کریں گے کہ ہم وہاں پر سے sculpting کر لیں گے صحیح ہے ابھی ہم یہاں پر جاتے ہیں اپنے وینڈو پر ورکسپیس اور یہاں پر ہم جاتے ہیں پوز پر اس پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں پوز کے اندر اور پوز میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس mail pose ہے اور mail pose میں ہمیں مل جاتے ہیں فری میں کوئی پڑے ہیں یا پھر نہیں اچھا ایک منٹ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم custom کر لیتے ہیں ویسے یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو انفیکٹ یہ ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتی ہیں پھر اس کے اندر آتی ہیں لیکن میرے پاس الگ سے separate پڑی ہوئی ہے میں ان کو simply drag & drop کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کریکٹر کی اوپر تو وہ الگ سے ایک پیک ہے وہ بھی اگر آپ کچھ آئی ہوگا تو میں پروائیڈ کر سکتا ہوں اس کے اندر بہت ہی بہت ہی کمال کا اور بہت ہی high standard جو ہے وہ ایک پیک ہے اس کے اندر جو اس کے textures ہیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے جو textures ہیں 4K سے بھی زیادہ جو quality کے textures ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی زیادہ high poly کے اندر وہ بنے ہوئے ہیں پیکس اور بہت ہی زیادہ realistic ہیں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اپنے یہاں پر modify والے میں جا کے یہ post کی اوپ جاتے ہیں edit post پر کلک کر دیتے ہیں simply اور edit post پر کلک کرنے کے بعد اس والے پر کلک کرتے ہیں اور move to لے کے اسے ہم یہاں پر سے تھوڑا اوپر کی طرف موو کر دیتے ہیں اور اب اس والے کو بھی پکڑ کے اوپر کی طرف موو کر دیتے ہیں تو اب ہمارا جو کریکٹر ہے نا وہ t post کے اندر یہاں پر آج گئے صحیح ہے تو t post میں آنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کریکٹر کی کہیں سے بھی ہمیں skin جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی جہاں پر سے نکلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ہم نے sculpt کر لیا تھا اب ہم ایسی کرتے ہیں کہ اس سے ہم پہنا دیتے ہیں کوئی shoes اور hairs تو ہم اب جاتے ہیں واپس اور اور اس والے فولڈر میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد ہم hairs میں چلے جاتے ہیں اور hairs میں جانے کے بعد ہم یہاں پر سے اس سے جو ہے یہ والے hairs لگا دیتے ہیں اس کی اوپر ایسے simply drag and drop کر دیتے ہیں یہ realistic hairs ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ cartoon hairs لے کے آجائیں کیونکہ کریکٹر آپ کا cartoon ہی ہے تو cartoon hairs ہی اچھے لگیں گے تو ہم اس کے جو hairs کا color ہے وہ change کر دیتے ہیں تو یہ cartoon ہی ہو جائیں گے تو color کونسا اچھا لگے گا بالکل red color اچھا لگے گا red hair textures سرچ کرتے ہیں chrome پر جا کر اور images پر جاتے ہیں اور یہاں پر ہم tools پر جاتے ہیں اور size کو large رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر سے یہ والے hairs جو ہیں یہ textures ہم یہاں پر سے save کر لیتے ہیں png یا پھر jpg دونوں formats کے اندر چل جائیں گے right clicker save image پر اور یہاں پر سے آپ نے format لازمی جا کرنا ہوتا ہے jpg ٹھیک ہے save کر دیا یہاں پر click کرتے ہیں اور اسے ہم simply drag & drop کر دیتے ہیں اپنے یہاں پر base color کے اندر اگر یہ نہ ملے تو آپ نے modify میں جا کر یہاں پر click کرنا ہے اس جگہ پر تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اب ہم یہ والا hair mesh second جو ہے نمبر پہ ہے اس سے ہم select کرتے ہیں اور اس سے ہم اس کی اوپر again اس والے پر بھی base color پر drag & drop کر دیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے جو hairs ہیں وہ red ہو چکے ہیں تو اب جناب ایک بات میں آپ کو یہاں پر again بتا دوں کہ اس character کے textures کی اوپر ہم نے کام نہیں کیا ہے اس character کے textures پر اگر ہم کام کرتے اس character کے textures کو اگر ہم لوگ اپنے اس میں لے کے جاتے photoshop میں یا substance painter کے اندر اور وہاں پر جا کے اس پر ہم فردہ کام کرتے textures کی اوپر تو وہ ہمارا character مزید اچھی quality کے اندر 3x زیادہ better quality ہونی تھی صحیح ہے تو وہ آپ کو paid course کے اندر وہ سارے کی سارے چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی کہ textures کو آپ نے کس طرح سے کسٹومائز کرنا ہے تو ابھی کیا ہے کہ ہم یہاں پر shoes اسے پہناتے ہیں اور آ جاتے ہیں cloths کے اندر اور یہاں پر shoes میں آ جاتے ہیں اور shoes میں آنے کے بعد اسے ہم realistic shoes وہ پہنا دیتے ہیں یہ والے اس کی اوپر drag and drop کر دیتے ہیں لینجی ہمارا character ready ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بار اسے save کر دیتے ہیں save کرنے کے بعد جو next کام ہے وہ یہ ہے فائل پر جانا ہے export پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر first number والا جو ہے avatar اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو by default ہی رہنے دینا ہے اور export پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور export پر آپ نے کلک کرنے کے بعد اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے desktop کی اوپر مطلب جہاں پر بھی آپ نے اپنا فولڈر بنایا ہوگا میں نے تو یہاں پر بنایا اس میں save کر رہا ہوں characters میں جا کے اور یہاں پر one avatar کی name سے میں اسے save کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اسے کر دیا جناب save تو میرا جو ہے within few seconds میرا character یہاں پر save ہو جائے گا avatar میں اسے میں نے save اس لئے avatar میں کیا ہے کہ مجھے اسے آئیکلون میں لے کے جا کے animation کرنی ہے اس کے بعد پھر animation کو fpx کے اندر export کر کر لے کے جاؤں گا blender میں اور وہاں پر environment میں رکھ کے میں render نکال دوں گا اب میں کیا کرتا ہوں کہ جناب یہاں پر سکھ کر دیتا ہوں اسے close مجھے اب character creator کی ضرورت نہیں ہے اب میں یہاں پر ایک اور character مجھے ڈھونڈنا ہے جس character کی میں نے اس کے ساتھ fight کروانی ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اپنے اسی paid students والے جو ہمارا یہاں پر ایک complete pack ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا animation pro pack اس میں چلا جاتا ہوں characters میں جاتا ہوں اور human characters میں اب جاتا ہوں اور یہاں پر cartoonی میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مجھے اوہ کیا کمال کے characters ہیں یہاں پر بہت سارے characters آپ کو cartoonی مل رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پر Indian characters مل رہے ہیں with accessories اس کے بعد پھر آپ کو make joke off یہ ساری کی ساری چیزیں environment characters realistic cartoonی human non human animal characters ان کے ساتھ میں animation کے presets unlimited چیزیں آپ کو یہاں پر بہت ساری مل رہی ہیں صرف اور صرف آپ کو 200$ کے اندر سارے کی ساری چیزیں مطلب آپ اگر divide کریں تو ایک ڈالر میں ایک character بھی نہیں بنتا ٹھیک ہے جبکہ اگر اسی character کی price آپ turbo squad یا CG traders پر جا کر دیکھو تو آپ کو 100$ 500$ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایک character کی price ٹھیک ہے تو یہ ایک limited offer ہے آپ لوگ کر سکتے ہو جائیں ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک مسلم character میں دیکھ لیتے ہیں مسلم characters بھی مارے پاس پہنجود ہیں اور ہم واپس جاتے ہیں اپنے cartoonی میں اور یہاں پر سے کوئی بھی یار cartoonی character لے کے نہ اس کی اس کے ساتھ ہم ذرا fight کروا دیتے ہیں تو جناب cartoonی character یہ یہ ایک realistic character لگ رہا ہے مجھے تو میں یہاں پر یہ والا character لے رہتا ہوں جو نہیں کا ٹھیک ہے اسے میں یہاں پر drag and drop sorry drag and drop نہیں کرنا یہ already avatar ہے دیکھیں آئیکلون avatar فائل ہے میں اسے کیا کرتا ہوں کہ copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد دیکسٹو پر چلا جاتا ہوں اور یہاں پر جا کے characters اور یہاں پر اسے یہاں پر paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دو characters میرے پاس بن کر ready ہو چکے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ مجھے اب کوئی کام نہیں کرنا صرف simply کیا کرنا ہے کہ آئیکلون کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے آئیکلون 8 ہے میرے پاس آپ لوگ آئیکلون 7 بھی use کر سکتے ہو لیکن اتنا بتا دوں کہ اگر آپ لوگ character creator 4 use کر رہے ہو تو آپ نے ساتھ آئیکلون 8 use کرنا ہے اگر آپ لوگ character creator 3 use کر رہے ہو تو آپ نے ساتھ میں آئیکلون 7 use کرنا ہے اب یہ آئیکلون 8 یا 7 مجھے اس لیے پسند ہے کہ ان softer کی مدد سے ہم لوگ جو کام بلینڈر میں کرتے ہیں مہینوں لگا کر وہ ہم چند دنوں کے اندر اس کے اندر کام کر سکتے ہیں یا بلینڈر میں جو کام ہم گھنٹوں لگا کرتے ہیں وہ ہم چند منٹس کے اندر اس کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر quality کے ساتھ کر سکتے ہیں لائک اگر characters کو بلوانا ہے ہم نے آپس میں باتیں بات چیت کروانی ہے تو بلینڈر میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی وہاں پر بہت زیادہ کہرائی میں جا کر کام کرنا پڑے گا جبکہ یہاں پر وہ سارے کی ساری چیزیں ایک کلک کی مدد سے ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں characters کو نا ہم drag and drop کر لیتے ہیں آئیکلون کے اندر ٹھیک ہے اب اس کے textures یہاں پر load ہو رہے ہیں یہ ہو گئے اب میں یہاں پر اپنا پہلے والا characters جو میں نے خود بنایا تھا اسے بھی یہاں پر drag and drop کر لیتا ہوں اسے بھی fail to load the file یہ error کیوں آ رہا ہے یہ کیا scene ہے دونوں آئیکلون avatar files ہی ہیں لیکن یہاں پر یہ کیوں نہیں آ رہی میں دیکھتا ہوں this PC ٹھیک ہے میری space شاید کم ہے اس وجہ سے میں بھی نہ آ رہی ہو بعض دفع ایسے ہو جاتا ہے تو میں recycle bin میں جا کے کچھ data delete کر رہتا ہوں پھر دیکھتے ہیں شاید آ جائے اگر پھر بھی نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری file کے ساتھ کوئی problem ہے لیکن یہ کبھی کبار ہوتا ہے اکثر ایسے نہیں ہوتا ہوتا اگر اب بھی نہ آئی تو ہم کوئی اور character use کر لیں گے اسی pack میں سے اٹھا کر بس آپ کو method تو بتا دیا نا کہ آپ نے character کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے اگر آپ لوگ headshot one کے اندر بناو گے نا تو میں sure ہوں کہ وہ لازمی آ جائے گا اس کے اندر اور headshot two کا بھی آ جاتا ہے اس میں headshot two کے اندر زیادہ اچھی quality کے اندر بن جاتا ہے لیکن پھر اس کی reason یہ ہے کہ iclone eight کا جو ورین ہے وہ بھی ہمیں پھر updated ورین ہی use کرنا پڑے گا ساتھ میں ہاں اس کی یہی reason ہو سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں تو میں آ جاتا ہوں اپنے ٹیکسٹاو پر اور یہاں پر characters and اسے track and drop کر کے دیکھ لیتا ہوں نہیں آ رہا تو اس کی reason میرے نظر کے اندر سب سے جو reason ہو سکتی ہے صرف ایک ہی reason ہو سکتی ہوئی ہے کہ ہم character creator کا latest version use کر رہے ہیں جبکہ iclone کا ہم previous version use کر رہے ہیں تو ان کے جو variants ہیں وہ ایک ساتھ میں update ہوتے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا جو latest version ہے وہ iclone eight کا use کرنا پڑے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ کر سکتے ہو install download کر کے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اور character لے آتے ہیں اپنے page trans data میں جا کے اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ animation pro pack اور characters اور human اور یہاں پر realistic میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے characters ہیں realistic میں بھی کافی سارے characters ہیں character creator morphs یہ موجود ہیں اور اس کے اندر ہم یہ یہ والا character لے لیتے ہیں ذرا اس سے ہم یہاں پر drag and drop کر دیتے ہیں اس کے اندر اب ہم نے کروانی ہے ان کی آپس میں fight تو fight یہ کیسے کریں گے آپ نے آ جانا ہے اپنے اسی acids کے اندر یہ motions ہیں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ویسے iclone کے اپنے بھی motions ہیں یہاں پر click کریں گے یہ motion puppet ہے آپ کو یہاں پر بہت سارے motions مل جائیں گے idle ہے اس کے اندر پھر دیکھیں کتنے ہیں mood ہے move ہے یہ بہت سارے motions آپ کو یہاں پر سے مل جائیں گے اگر iclone کی motions میں سے کوئی motion use کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے simply آنا ہے modify میں اور یہاں پر click کرنا ہے اس کے بعد motion puppet پہ جانا ہے make sure کر لینا ہے کہ جس کریکٹر پر motion apply کرنا چاہتے ہیں وہ کریکٹر select ہونا چاہیے تو میں نے اس کریکٹر پر motion apply کرنا ہے تو پہلے میں نے اس کریکٹر کو select کر لیا تھا تو یہاں پر سے اب میں move پر sorry idle پر آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور idle پر مجھے یہاں پر boxing مل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ fight ہے صحیح ہے اور ہم اس پر fight apply کر دیتے ہیں sorry ایسے apply نہیں ہوگا اس کو ہمیں record کرنا ہے پہلے ہم نے یہ select کرنی ہے اس کے بعد record پر click کرتے ہیں اور اپنے کی بورڈ کی جو space کی ہے اسے ہم press کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پر ہم اس کو stop کرنا چاہتے ہیں وہاں پر سے ہم space کی کو دوبارہ کر دیں گے press کر دیں گے اب یہاں پر سے یہاں پر سے میں ایک نئی animation attach کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا اوپر جاتا ہوں boxing پر click کرتا ہوں اب یہ punch مارے گی ٹھیک ہے تو اس پر click کرنے کے بعد record پر click کر کے again space کی press کر دیتا ہوں یہ کیا یہ تو سیم بوزی ہے fight boxing چلیں ٹھیک ہے اب ہم اس کریکٹر کو select کر لیتے ہیں اپنے جو ہمارا second character ہے یہ والا اور یہ طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا صحیح ہے اب میں آ جاتا ہوں اپنے animation کے جو presets ہیں ان میں سے کسی ایک یہ کنگ فو یہ دیکھیں کنگ فو میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر defeat کی جو ہے وہ apply کر کے دیکھتا ہوں اس پر animation یہ دیکھیں جسٹ سمپلی animation کا preset ہے drag and drop کروں گا اور اس کے according یہ دیکھیں یہ میرا کریکٹر فائٹ کر رہا ہے کمال ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ animation کے presets guys اگر آپ کو چاہیے ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو provide کر دوں گا یہ 3000 animation presets ہیں بہت سارے animation presets ہیں یار ساری زندگی بھی use کرو گے تو ختم نہیں ہوں گے اور lifetime کے لئے ہیں اور یہ آپ کو 70$ کے اندر مل جائیں گے animation کے سارے presets ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم simply rotate کرتے ہیں اپنے character کو اس طرف کو اور اس character کا move اس طرف کو کر دیتے ہیں اس کی طرف ٹھیک ہے اور اب دیکھیں ذرا یہ characters آپس میں fight کر رہے ہیں صحیح ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان دونوں characters کو یہاں پر سے کرنا ہے select select ایسے اس طرح سے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے فائل پر جانا ہے export پر کلک کرنا ہے اور export fpx پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر سے جو آپ نے target tool preset ہے وہ آپ نے choose کرنا ہے جناب blender یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس blender ہو گیا blender کرنے کے بعد frames کی اب بات کریں تو آپ نے all frames یہاں پر رکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور export پر کلک کر دیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اپنے desktop پر یہاں پر blender animation course اور یہاں پر fpx animation اور اور اس فولڈر کے اندر ہم اسے کوئی نیم دے کے سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ fpx کے اندر animation سیو ہو جائے گی کریکٹر سمیت اب ہم اس کو اچھا جی اگر اب ہمارے کریکٹرز نے آپس میں بات نہیں کرنی ہے تو کیسے کریں گے ابھی میں ان کے animation کوئی اشو نہیں ہے کیونکہ میں نے ایکسپورٹ کر لیا ہے رائٹ کلک کر کے ریمووو اوبجیکٹ sorry ریمووو اوبجیکٹ اینیمیشن پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوبجیکٹ کی اوورال اینیمیشن ختم ہو چکی ہے تو اسی طرح سے اس کی بھی اینیمیشن کو ریموو کر دیتا ہوں میں اس والے کریکٹر کی ذرا لپ سنگیں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو وہ جو پیک میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر رہا ہوں وہ سارے کے سارے کریکٹر مکمل فشل ریگنگ کے ساتھ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور آپ ایک کلک کی مدد سے ان کریکٹر کو آپس میں کریکٹر کی باتیں بھی کروا سکتے ہو تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ سمپلی اس سے تھوڑا سا زوم ان کر لیتے ہیں اور کریکٹر پر اب ہم نے سب سے پہلے نمبر پر وائس اپلائی کرنی ہے تو وائس کرنے کا کیا ہے کیا کریکٹر نے بولنا کیسے نمبر پر بھی کریکٹر کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کرنا ہے یہاں پر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے create script albeit کی اوپر ؟ اب دیکھیں کریٹ سکرپ کبھی اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اور وائس اگر تو اپنے مائک ساتھ میں влад بھی ہی جاسے میں ابھی میں بھی اٹیج کیا ہے meeس یا Judy اور Evangel دوسرا ہے تیکس ٹو سپیچ کبھی بھی اس کا استعمال نہیں کرنا بہت ہی ربوٹک وائس ہوتی ہے اس کے بعد ہے آرڈیو فائلز آرڈیو فائلز کا یہ بہت کمال ہے ٹھیک ہے آرڈیو فائلز جو ہیں وہ آپ نے اس کی اوپر کلک کر کے اپنی موبائل فون کی مدد سے جو بھی آرڈیو ریکارڈ کی ہوگی وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے وہ ایم پی تھری کے اندر ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایم پی تھری فارمیٹ کرنی چاہیے تو اس پر کلک کریں گے آپ کو کمپیٹر میں لے جائے گا جہاں پر بھی آپ کی وائس پڑی ہے اسے سلیٹ کر کے اوپن کر لینا صحیح ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کا کریکٹر بولنے لگ جائے گا ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ کریئٹ سکریپٹ اگین کلک کر کے اچھا یہ ایک چوتھے نمبر پر ایکوالیپس ہے گائز ایکوالیپس جو ہے یہ آئیکلون ایٹ کے اندر آتا ہے سیون میں نہیں آتا اور یہ اتنا کمال کا ٹول ہے نا آپ کی سوچ ہوگی اس کے اوپر میں نے مکمل ڈیٹیل کے اندر کورس بنا کے رکھا ہوا ہے وہ جو پیڈ کورس ہے اس کے اندر یہ ایکوالیپس انکلیوڈ ہے ایکوالیپس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کریکٹر کی جو فیشل اینیمیشن ہے جو ماؤتھ اینیمیشن ہے بہت ہی ریلیسٹک ہوتی ہے بہت زیادہ سموت ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ ٹپس بھی میں نے دے رکھی ہیں کہ اگر آپ کا کریکٹر آپ نے کریکٹر کو جو بھی وائس دی ہے جیسے آپ ریل لائف کے اندر کچھ بھی بولتی ہو جیسے کہ میں ابھی بول رہا ہوں تو میرے الفاظ جو میرے موز سے نکل رہے ہیں ان الفاظ کے ایکوالنگ میرا ماؤتھ جیسے اینیمیٹ ہو رہا ہے بلکل اگزیکٹلی ویسی آپ کا ماؤتھ بلکل ریلسٹک طریقے سے فیل آنی چاہیے کہ کیا الفاظ آپ کے مو سے ادا ہو رہے ہیں آپ کے کریکٹر کے مو سے ادا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگزیکٹلی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایکوالنگ کی مدد سے کر سکتے ہیں اگر آپ سمپل کریں گے تو اس سے آپ کا تھوڑا سا مطلب کہ عجیب سا لگے گا فیل عجیب سے آئے گی ابھی دیکھ لیجئے گا کیسے ہوگا ریکارڈ وائس لیکن یہ والا بھی چل جاتا ہے بہت ریکارڈ وائس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر کلک کرتا ہوں ہیلو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ کرنے کے بعد اوکے کر دیتا ہوں اور اب کلک کرتا ہوں ہیلو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے یہ دیکھیں جو میں نے بولا ہے میرا کریکٹر اسی کے اکورڈنگ بول رہا ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ ہوگی ایک انیمیشن ماؤت کی مطلب خالی فیشل انیمیشن جس میں ہمارے لپ سنکنگ ہو رہی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو انیمیشن آتی ہے وہ ہے کریکٹر کی باڈی لینگویج کہ ہمارا کریکٹر اس کے اکورڈنگ بولے گا تو وہ کیسے کرنا ہے سیم وہی طریقہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا آئی کلون کے اپنے انیمیشنز یوز کرنے کا موڈیفائی میں آکے پوز میں آکے موشن پپٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب موشن پپٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایکزیکٹلی وہاں پر موشن سے اپلائے کرنا ہے جہاں پر سے آپ کی لپ سنکنگ شروع ہو رہی ہے تو لپ سنکنگ شروع ہو رہی ہے جناب یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پر اور اب ٹاک میں آتے ہیں ٹاک میں آنے کے بعد اب یہاں پر ایکسپلین پر کلک کر کے اسے ریکارڈ پر ہیلو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پر کر دیا اور اس کے بعد میں پری سیٹ چینج کرتا ہوں اور یہ ٹاک والا کر دیتا ہوں اور ریکارڈ پر کلک کر کے اگین سپیس کی پریس کر دی اور جہاں پر بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دیکھیں اب اگین وہی چیز ہمارے سامنے دیکھنے کو ہمیں ملے گی کہ اینیمیشن جب چینج ہوگی تو ہمارا کریکٹر کیا ہوگا تھوڑا جھٹکہ کھائے گا خیریت سے ہوں گے اور دیکھیں یہ جھٹکہ لیا ہمارے کریکٹر نے یہ جھٹکہ ہم نے کیسے ختم کرنا ہے ہم ان دو اینیمیشن کے جو پری سیٹس تھے ان کو ہم آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں جیسی جوڑیں گے تو وہ جھٹکہ ختم ہو گیا اب دیکھئے گا کلک کرتا ہوں ہیلو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں پر بھی جھٹکہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ گار تھا اب میں اسے یہاں پر سے کلوز کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ڈی اینیمیشن اس کی ایکسپورٹ کر چکے ہیں کریکٹر سمیت ایف بی ایکس میں اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے بلینڈر کے اندر اب ہم کیا کرتے ہیں جناب فائل پر جاتے ہیں ایمپورٹ پر جاتے ہیں اور اب کیونکہ ہم نے ایف بی ایکس کے فارمیٹ کے اندر ایکسپورٹ کیا تھا اپنے کریکٹرز کو اینیمیشن کرنے کے بعد آئی کلون کے اندر اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایف بی ایکس کی اوپر کلک کرنے کے بعد ہم ڈیکسٹ اوپر چلے جاتے ہیں اور اسی فولڈر میں جاتے ہیں جہاں پر fpx animation کے نیم سے ہم نے سیب کیا تھا تو یہ والا آ گیا دیکھتے ہیں اس کا سائز کتنا ہے یہاں پر شو نہیں ہوگا اسے سلیٹ کرتے ہیں اور سمپلی ایمپورٹ fpx کی اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن آپ نے فکر نہیں کرنے بلکل بھی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے دو characters یہاں پر آ چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم یہ characters کو یہاں ان دونوں characters کو place کر دیتے ہیں نہیں تھوڑا move کر دیتے ہیں اس طرف اس کے بعد اور تھوڑا اوپر کر کے زمین کے اندر دھنسی ہوئے ہیں انفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ ٹھیک ہے بالکل یہ دیکھو یہ ہمارے characters یہاں پر fight کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اب ہم اس کا نکالتے ہیں ذرا render یہ دیکھیں گاڑی بھی یہاں پر آ کے رکھ گی پولیس کی جیسے اس نے دیکھا جی یہاں پر دو بندے fight کر رہے ہیں تو یہاں پر آ کے گاڑی جو ہے رکھ گئی اب ہم جناب کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نکالنا ہے render تو رینڈر نکالنے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ رینڈر نکالنے سے پہلے آپ نے یہ جو ہے viewport shading اس سے لازمی on کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ تیکشورز بغیرہ سارے دکھائی دیں تو ابھی میں viewport shading پہلے میں camera animation کر لیتا ہوں اس کے بعد viewport shading on کر کے پھر میں اس کا render نکالوں گا تو میں کیا کرتا ہوں کہ simply یہاں پر جاتا ہوں جناب اپنے ایڈ پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد camera پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر سی یہ آپ کو چھوٹا سا ایک arrow دکھائی دے رہا ہے اس arrow پر آپ نے اس arrow کو اس طرف کو آپ نے کھینچ دینا ہے کھینچنے کے بعد آپ نے جانا ہے view پر اور view پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ camera کو یہاں پر سے چیک لگا دینا ہے اور یہاں پر اسے بھی ایسے چیک لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ذرا render پر بھی چیک لگا کے دیکھتے ہیں اور اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھیں ٹوگل دا camera view اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہ exactly camera view ہمارے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے اگین دیکھ لیں کہ آپ نے اس arrow کے اس طرف کھینچنا ہے اور ان دونوں کو چیک لگا دینا ہے ان دونوں کو چیک لگانے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر camera add کرنا ہے camera add کرنے کے بعد یہ arrow کو اس طرف کھینچنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرف کو آ گیا یہاں پر اس طرف کو کھینچ لینا ہے باہر نکال لینا ہے تھوڑا اور آپ نے ان دونوں کو چیک لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کیمرے پر لازمی کلک کرنا ہے اب یہ camera view ہمارے پاس آ گیا یہ camera view ہے ٹھیک ہے اس کیمرے کے اندر اندر جو چیزیں ہیں وہی آپ کو یہاں پر animate ہوتی ہو دکھائی دیں گے اب ہم سب سے پہلے نمبر پر تو جناب دکھاتے ہیں کہ اپنے کریکٹرز کو کہ ہمارے کریکٹرز یہاں پر fight کر رہے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ automatically keyframe لگا ہوا ہے تو ہم اس کو تھوڑا آگے کرتے ہیں اور اسے تھوڑا سا اس طرف کو move کر دیتے ہیں اور تھوڑا zoom کر دیتے ہیں ایسے یہاں پر اپنے کرسر کو لے کے آوگے mouse کے left button کو hold کیے رکھو گے اور آگے کی طرف drag کرو گے تو یہ zoom in ہو جائے گا اور پیچھے کی طرف drag کرو گے zoom out ہو جائے گا اسی طرح سے یہاں پر اس کو آپ rotate بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اب ہم یہاں پر کچھ اس طرح سے اسے اس طرف کو move کر دیتے ہیں اور zoom out کر دیتے ہیں ایسے اس طرح سے ہوتی ہوتی ہے camera animation یہ دیکھیں اور اب ہم مزید zoom out کر دیتے ہیں اور گاڑی جو ہے پولیس والی اس کی اوپر ہم focus کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور اب ہم اس کی render اس کا نکالیں گے تو render نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے چلے جانا ہے یہاں پر output کی اوپر click کرنا ہے output پر click کرنے کے بعد یہ اس کی resolution ہے width and height ہے یہ اور آپ نے یہی رہنے دینی ہے chain نہیں کرنی سب سے بہترین ہے اور اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے frame start 1 and end 250 ٹھیک ہے total 250 frames ہے تو 250 frames تک ہی ہم render نکالتے ہیں اس کے بعد جناب ہے یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے format جو کہ بہت important ہے format جو آپ نے select کرنا ہے وہ ہے avi jpeg ٹھیک ہے jpeg اور یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سے rgb color mode select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جناب یہاں پر کلک کرنا ہے اس جگہ پر یہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی location جو ہے وہ open کر لینی ہے ہم یہاں پر desktop پر کلک کرتے ہیں render animation course پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہاں پر render کے name سے ہم یہاں پر اس location پر اسے save کر لیتے ہیں accept پر کلک کر دیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم اسے یہاں پر viewport shading کو یہاں پر on کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب تھوڑا سا heavy ہو جائے گا کیونکہ اب ہمیں infect تمام کی تمام جو textures ہیں وہ detail کے اندر دیکھنے کو ملیں گے تو اب ہمارا project تھوڑا heavy ہو جائے گا یہاں پر آہستہ آہستہ textures یہاں پر آپ کو show ہوں گے بعض دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ computer اگر ہلکے والا ہو تو render ریسپونس کرنا بند کر دیتا ہے blender آٹومیٹکلی بند بھی ہو جاتا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اس چیز سے بچنا ہے تو وہ کیسے بچو گی اس کا طریقہ کار آپ لوگ میں paid کو اس کو جوائن کر کے اس میں آپ کو مکمل یار سپورٹ مل جائے گی تو آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہو اس میں صرف recorded lectures ہی include نہیں ہیں بلکہ اگر اپنی طرف سے بھی کوئی practice کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں guide کرتا رہوں گا کچھ بھی پوچھو گے تو میں اس کا response آپ کو لازمی کروں گا تو براہ راست جو آپ کو direction ملتی رہتی ہے کسی mentor سے بہت زیادہ important ہوتی ہے اس سے بہت جلدی چیزیں ریڈنگ کو on تب کرنا جب آپ سارے کا سارا کام مکمل کر لو فائنل کر لو کیمرا انیمیشن کر لو رینڈر کرنے سے پہلے آپ نے اس کو کرنا اور اس کے بعد ویو پورٹ آپ کوئی بھی مطلب چین کرنا اور آپ سین کو بھی چین کرنا کہیں سے کوئی پنگاش انگل لینا سیمپلی آپ نے رینڈر پر کلک کر دینا جیسے میں نے کیا آپ نے بلکل ایسا نہیں کرنا اب تھوڑا سا انتظار کرتے لین جی کیمرا انیمیشن کرنے کے بعد یہاں پر رینڈر سیٹنگ مکمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیمپلی یہاں پر رینڈر پر کلک کر دینا ہے اور رینڈر اینیمیشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے سوری اس سے پہلے آپ نے ٹوگل شفٹ جو ہے شیڈنگ ویو آن کرنا تھا میں اسے اپنی کلوس کر رہا ہوں اور اس سے میں نے آن کرنا تھا ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو آپ کو مل رہا یہاں پر تیسرے نمبر پر تھوڑا ویٹ کر لیں اس کو مکمل جب تک نہیں ہوتا یہ رینڈر سیٹنگ یہاں پر مکمل کرنے کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ رینڈر پر کلک کرنا اس کے بعد رینڈر اینیمیشن پر آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے اب آپ کی جو اینیمیشن ہے وہ رینڈر ہونا شروع ہو جائے گی کتنا ٹائم لگے گا اس اینیمیشن کو رینڈر ہونے پر تو اب ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو اینیمیشن بنائی ہے یہ کتنے سیکنڈ کی اینیمیشن ہے فریمز اس کے اندر تقریباً کوئی 200 سم فریمز ہیں اس کے اندر اور ان فریمز کو رینڈر ہونے پر کتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اتنے فریمز کی اینیمیشن ہے وہ 6 سے 7 سیکنڈ کی اینیمیشن بنے گی اتنے فریمز کی اگر 30 fps کی اوپر بھی ہم رینڈر نکالتے ہیں تو تو یہ جناب ہماری جو ہے اینیمیشن رینڈر ہو رہی ہے یہ پر اب رینڈر ہونے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں فائنل آؤٹپوٹ اگر آپ لوگ اس اینیمیشن کی کوالیٹی کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ لائٹنگ ایڈ کر سکتے ہو آپ اس کے اندر کوئی پلگ ان یوز کر سکتے ہو ریڈ شفٹ یوز کر سکتے ہو اور آپ نے اس کی کوالیٹی کو بہتر سے بہتر کس طرح سے بنانا ہے یہ اگر جاننا گائز ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اب نئی سے نئی جو جتنی بھی ویڈیو نیکس ٹائم بھی بناؤ تو وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہن سکیں تو اپنا بہت خیال رکھئے گا جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ بہت کمال کی ویڈیو بہت کمال کا ٹیٹوریل ہوگا وہ ایک سرپرائز ٹیٹوریل ہے تو اس کے لئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ ناصر